السلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ خیر خریر سے ہوں گے بچوں بسم اللہ پڑھنے دروش پڑھنے پھر امغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمدن کما صلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انہا قحمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انہا قحمید و مجید ربی شرالی صدری و یسلی عمری و احلال اقدتمل لسانی افقہو قولی ربی جدنی علمہ ربی اثرولات و اثرواتمم بالخیر ریشو سے آغاز کرنے لگے ہیں بچوں ریشوز ہمارے پاس نمبر ون پہ آتی ہے لیکوڈیٹی ریشو کرنٹ ریشو اور کوئک ریشو ایسے ٹیس ریشو لیکوڈ ریشو کوئک ریشو دوسرے نمبر پہ سولوینسی ہے سولوینسی میں ڈیٹ ایکوٹی ریشو جس کا نام دوسرا لیوریج ریشو بھی ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو بھی ہے اور گیرنگ ریشو بھی ہے اور انٹرسٹ کور ریشو ہوتی ہے ایک ہمارے پاس پروفیٹی بلیٹی ریشوز ہیں پروفیٹی بلیٹی ریشوز پہلے پچھلی اٹیمٹ تک جو بک تھی ماری اس کے اندر کوئی اس نے ڈیوین نہیں کی ہوئی تھی اب اس نے ڈیوین کر دی ہے ہمارے پاس انویسٹرز ریشو آگئی ہیں پروفیٹی بلیٹی میں سب سے پہلے نمبر پر انویسٹرز پروفیٹی بلیٹی ریشوز تو اگر کبھی آپ کو انویسٹرز سے ریلیشن میں کوئی بات کہے گا تو ہم یہ تین ریشوز کیلکولیٹ کریں گے ایک ریٹرن آن کیپیٹل ایمپلائیڈ ایک ریٹرن آن ایکوٹی ایک ریٹرن آن ایسٹ ان میں نارملی طور پر اٹ لیس دو کی جوڑی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے ریٹرن آن کیپیٹل ایمپلائیڈ تو مست کرنی ہی کرنی ہے اس کے ساتھ سینیریو تھوڑا وہ دیکھ کر یا ریٹرن آن ایسٹ کیا جائے گا یا ریٹرن آن ایکوٹی کیا جائے گا یا دونوں کر دی جائیں جائیں تینوں کر دی جائیں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے ریکوائرمنٹ آپ کو کیا کہیے انویسٹر سے ریلیٹڈ میں اس نے یہ کام اب آپ کو کرنا ہے اور اب وہ یہ والا کام کر کر دے گا کہ انویسٹر کی ریشو پروفیٹی بلیٹی نکال دو تو یہ ایک چینج ہے جو سٹوڈنٹس پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے پروفیٹی بلیٹی ریشوز کے اندر تھرو آؤٹ بس یاد کیا ہوگا ریٹرن آن کیپٹل ایمپلائر ریٹرن آن ایکوٹی کوئی پتہ نہیں ہے اس کی ڈیفرنسی ایشن کیا ہے پھر آتی ہے بات پروفیٹ ٹو سیلز ریشو اس کے اندر وہ ساری ریشوز آ جائیں گی جن کا لنک سیلز کے ساتھ ہوگا جی پی ریشو نیٹ پروفیٹ ریشو ایکسپینسز ریشو پھر ایک ریشو اس نے ٹوٹلی سیپرٹ کی ہے ٹوٹل ایسٹ ٹرن آور ریشو سیلز ٹو کیپٹل ایمپلائر ریشو پھر آ جاتی ہے بات ورکنگ کیپٹل ریشوز جس کو ٹرن آور ریشوز بھی ہم بول لیتے ہیں یہ چار قسم کی کیا ہیں ریشوز ہیں اور اکثر اوقات ہمیں کہہ دیتا ہے لیکوٹیٹی ریشو بناو پروفیٹی بلٹی ریشو بناو اور ورکنگ کیپٹل ریشوز بناو تو اگر ہم ایکزیمنر کمنٹس اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس چپ کر کے کیا کر دی ہیں ریشوز لکھ دی ہیں ان کو ان کی ڈیفرنسییشن نہیں پتا کہ کون سی ریشو کس ہیڈ کے انڈر آتی ہے جیسے لیکوٹیٹی ریشو میں کرنٹ ریشو اور کوئک ریشو پروفیٹی بلٹی ریشوز کے اندر یہ تین چار قسم کی انویسٹرز ریشوز جو ڈسکس کی پروفیٹ ٹو سیلز ریشوز جو ڈسکس کی اور یہ ایک سپیشل قسم کی ریشو جو بالکل ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل ایسٹ ٹرنوبر ریشو اگلا پروبلم جو آتا ہے سٹوڈنٹس میں وہ آتا ہے یاد کرنے کا کہ سم ٹائمز یاد نہیں ہوتی ریشوز تو اس کا بڑا سانسا طریقہ کار ہے جتنی بھی جگوں پر ریٹرن کی بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے ریٹرن کی وہاں پر زیادہ تر پی بی آئی ٹی آتا ہے ایک چیز دوسری چیز جتنی بھی ریشوز ہیں ان میں جب پروفیٹ اینڈ لاؤس اور بیلنس شیٹ دونوں کی آئیٹمز اکٹھی ہوتی ہیں تو پروفیٹ اینڈ لاؤس کی آئیٹم ٹاپ پر ہے جتنی ریشوز ہیں کیا ہے ریشوز ہیں ان میں پروفیٹ اینڈ لاؤس کی آئیٹم کیا آئے گی نیومیریٹر کا طور پر اور ڈیناومینیٹر میں کیا آنی ہے سٹیٹمنٹ آف فنانچل پوزیشن کی آئیٹمز اس سے اگلی بات ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایوریج کہاں پر کریں کہاں پر ایوریج نہ کریں فارمولا کے اندر ایوریج آتا ہے جیسے ریٹرن آن کیپیٹل ایمپلائیڈ کدھر گیا ریٹرن آن کیپیٹل ایمپلائیڈ پی بی آئیٹی آور ایوریج کیپیٹل ایمپلائیڈ تو ایوریج کب کرنا ہے اور کس چیز کو کرنا ہے پی بی آئیٹی کو کیوں نہیں ایوریج کیا ایوریج کیپیٹل ایمپلائیڈ کیوں ہے ایوریج ٹوٹل ایسٹس کیوں ہیں تو اس کا لوجک یہ ہے کہ جب بھی پروفیٹ اینڈ لاؤس اور سٹیٹمنٹ آف فنانچل پوزیشن کی آئیٹم اکٹھی آئے گی کسی ریشو میں تو پروفیٹ اینڈ لاؤس کی جو چیز ہے وہ ہے پورے سال کے اوپر محیط ہول ایئر جبکہ بیلنس شیٹ کی آئیٹم جو ہے وہ ہے صرف اور صرف ایئر اینڈ کی تو ایٹ ایز نوٹا لائک ویڈ لائک یہ میچ نہیں کرتا لوجکلی چیز سیم نہیں ہے ایک چیز پورے سال کی ہو اور ایک چیز کسی ایک ڈیٹ کی ہو تو یہ آپس میں کوئی لنک نہیں بنتا ان کا تو اس کو لنک بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک اوپننگ اٹھاتے ہیں ایک کلوزنگ اٹھاتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیتے ہیں تو ہمارا کیا ہو جاتا ہے ایوریج ہو جاتا ہے اور یہ اب پھر پورے سال کو ریپریزنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے this is the logic کہ ہم جب بھی profit and loss کے ساتھ statement of financial position کی آئیٹم آئے گی تب کیا کریں گے statement of financial position کی آئیٹم کو ایوریج کریں گے بیلنس شیٹ کی آئیٹم کو کیا کریں گے ایوریج کریں گے like with like چلتے ہوئے اب اگلی situation ہمیں مسئلہ آتا ہے کسی question کے اندر ہمیں ایوریج ہوا ہوا ملتا ہے اور کسی question میں ایوریج ہوا ہوا نہیں ملتا اس کی بھی reason like with like ہے اس کی بھی reason like with like ہے وہ کیا like with like ہے آپ کو past papers کے اوپر لے کر چلتے ہیں اور اس کی reasoning پہلے discuss کرتے ہیں لیں جی یہ question ہے s k limited اس کے اندر question کے اندر آپ کو کیا چیز مل رہی ہے 2016 اور 17 کی کیا کر دو ratios بنا دو اب اس کے اندر return on asset اور return on capital employed یہ دو ratios ایسی ہیں جن میں کیا ہے profit and loss کی item اور balance sheet کی item اکٹھی ہے pbit over return on capital employed اور capital employed بولتے ہیں کس کو بلا equity plus long term loan تو یہ آپ کی یہاں پر requirement کیا ہے 16 اور 17 اب اس question کے data کو analyze کریں تو آپ کو دو سالوں کی ratios معلوم کرنی ہے اور data آپ کو دو سال کا میرے میرے دو ہی کو جب میرے پاس closing بھی ہے opening بھی ہے میں average کر سکتا ہوں کیا مجھے اسی question میں سترہ اور سولہ کو کمپیریزن میں بھی لے کر آنا ہے ریشوز کو دو ریشوز کیلکولیٹ کرنی آپ کو کمپیریزن میں لے کر آنا ہے اب کیا میں سولہ کی ایوریج کر سکتا ہوں سولہ کے لیے پندرہ کا ڈیٹا چاہیے تاکہ میں کیا کر سکوں ایوریج کر سکوں اب اس کوئیسن میں دو چیزیں ہیں مجھے کمپیریزن بھی کرنا ہے پچھلی ریشو سے ایک میں ایوریج ہوا ہو ایک میں کلوزنگ صرف لکھا ہو is it like with like ایک میں ایوریج پوسیبل ہے ایک میں ایوریج پوسیبل نہیں ہے تو کیا یہ آپس میں کمپیر ہو سکتی ہیں چیزیں دو دو ریشوز یہ کمپیر نہیں ہو سکتے اس لیے میں مجبوراً کیا کروں گا میں دونوں میں کلوزنگ لے کر ایوریج کروں گا ایوریج نہیں کروں گا کلوزنگ لے لوں گا اور ایوریج نہیں کروں گا کیونکہ مجھے نیچے کمپیر کرنا ہے like with like once again چلنا ہے this is the reason کہ میں مجبوراً یہاں پہ اس کوئیسن میں ایوریج نہیں کروں گا جس کلوزنگ لے لوں گا 16 کا اپننگ زیرو کیوں نہیں لینا اگلہ کوئیسن دیکھیں اگلے کوئیسن میں ڈیٹا کیا ہے 16, 17, 18 یہاں پر بھی کتنے سال کی ریشوز مانگی گئی ہیں 18 اور 18 بھی ایوریج ہو سکتا ہے 17 بھی ایوریج ہو سکتا ہے اب جب ایوریج دونوں پوسیبل ہیں تو اب like with like automatically ہو جائے گا اب میں کلوزنگ لوں گا اگزیامینر مجھے مارے گا کیونکہ possibility اس نے کی ہوئی ہے آپ ایوریج کر سکتے ہیں اب کوئی گنجائش نہیں ہے اب ایوریج کر کے ہی چلیں گے done تو یہ ہے لوجک کہاں پر ایوریج کرنی ہے کہاں پر ایوریج نہیں کرنی اب ہم نے ریشوز کے فارمولہ یاد کرنا تو نہیں سیکھنے ہنٹ میں نے آپ کو دو تین بتا دی ہیں ایوریج کہاں پر کرنا ہے کہاں پر ایوریج نہیں کرنا ایوریج ہونے کی لوجک میں نے بتا دیا آپ کو فارمولہ زیاد اس وقت کروائے نہیں جا سکتے طریقہ کاریک بتا دیا ہے کہ profit and loss کی آئیٹم کیا آنی ہے numerator میں اور denominator میں کیا آنی ہے balance sheet statement of financial position کی آئیٹم اب آپ کہیں گے کہ جناب یہاں پر working capital days جو ہوتے ہیں ان میں تو کام الٹ ہے balance sheet کی آئیٹم top پر ہے اور profit and loss کی آئیٹم bottom پر ہے it is not a genuine ratio it is not a genuine ratio ratios کا answer days میں نہیں ہوتا genuinely ratio یہ والی ہے invented turn over ratio یہ والی ہے cost of sales divided by average inventory جب اس کا answer days میں چاہیے ہوتا ہے تو تب ہم کیا کرتے ہیں ہم 365 سے divide کر دیتے ہیں اپنی turn over ratio کو اور turn over ratio کو جب آپ لکھتے ہیں تو math اس کو top پر لے جاتا ہے یہ math ہے جو اس کو top پر لے کر جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک یہ یہاں سے اوپر بھاگ جاتی ہے اور پھر ratio اس طریقے سے نظر آتی تو یاد اس سے کریں اور بعد میں جب days میں answer آئے اس کو الٹا دیں done ہو گیا تو یہ ایک چھوٹی سی سمری ہو گئی اب اگلا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے how to interpret وہ ہم نے رٹا نہیں لگانا وہ ہم نے پہلے logic سیکھنی ہے logic کیا ہے اس logic کی basis پر best words کو سمجھنا ہے اور پھر دو قسم کے questions ملیں گے ایک ملے گا possible reasons لکھو we are open in that کیا ہم ان میں سے چوز کر لکھ لیں گے اور جہاں پر کہا ہوگا کوئی scenario دیا ہوگا بیلڈ بیلڈ کر کے وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا situation کیا let's learn how to interpret چلیں چلیں سکھاتے ہیں فل فلیج کر کے سکھاتے ہیں لیں جی بچو یہ بتائیں current ratio کا formula کیا ہے current ratio current asset over current liabilities یہی ہے دو سو تقسیم سو یہ آپ کی دو ratio one ہے اگر آپ کا numerator میں بڑھا دیتا ہوں ratio کیا ہوگی increase کرے گی اگر میں یہ original asset رہنے دیتا ہوں denominator کم کر دیتا ہوں اب کیا ہوگی ratio اب بھی ratio بڑھے گی اس کا مطلب ہے ratio increase کرے گی numerator کے increase کرنے سے اور denominator کے decrease کرنے سے دوسری situation میری ratio ہے دو سو اگر میں اپنا numerator کم کر دیتا ہوں میری ratio کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی on other hand میں اپنا denominator بڑھا دیتا ہوں تب بھی ratio کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی numerator decrease کر دوں denominator increase کر دوں میری ratio کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اب interpret کرنا ذرا سیکھیں current asset current life tease کو توڑیں اس کو توڑ دیں اس میں کیا کا کچھ آتا ہے اس میں inventory آتا ہے اس میں debtor آتا ہے اس میں cash and bank آتا ہے موٹی موٹی items یہ دو تین ہیں موٹی موٹی items current life tees موٹی موٹی item creditor ہے اور دوسری item short term loan ہے کچھ crude expenses both minor item consider اب دونوں چیزیں جو اوپر پڑی ہیں اس کو relate کریں ratio بڑھنے کی reason کیا ہو سکتی ہے زیادہ ہونے کی industry کے اندر ہے ratio 2 ratio 1 اور ہماری ratio اگر ہم کہیں کہ وہ ہے 2 point 3 2 point 3 ratio 1 1 میرے creditor ہو سکتا ہے کم ہو تو ratio زیادہ میرے loan نہ لیا ہو تو ratio زیادہ ہو جائے یہ طریقہ کر رہا ہے interpret کرنے ٹھیک توڑ سکتے ہیں ہر چیز کو توڑی جا سکتا ہے اچھا اگلی relation ایک ratio کا دوسری ratio سے بھی link ہو گا اگر میرے inventory turnover days زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا میری inventory high ہوگی مجھ سے inventory big نہیں رہی ہوگی تو کیا پھر یہ inventory high ہونے کی وجہ سے current ratio high ہو جائے تو دو تین ratios کو link بھی کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے link بھی کرنا پڑتا ہے میرے data days زیادہ ہو میرے data اس کا مطلب ہے زیادہ ہوں گے زیادہ پڑے ہوں گے زیادہ دنوں کے پڑے ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی میری ratio بھی current ratio بھی کیا ہو سکتی ہے high ہو سکتی question دیکھ کے analyze کرتے ہو سکتا آپ cash and bank بہت high نظر آجائے آپ کیا کہیں گے cash and bank میں بہت high رکھا ہو ہے لہٰذا current ratio زیادہ ہے creditors creditors days کم ہیں as compared to industry میری ratio کیا ہو جائے ریشو بڑی ہو گی میں نے loan نہیں لیا ہوا کم ہے as compared to industry تو کیا ہو میری ratio 2.3 نہیں ہے میری ratio کیا ہے 1.7 ratio 1 میری ratio کم ہے as compared to industry possible reasons possible reasons میری inventory ہو سکتا ہے industry سے میں کم رکھی ہو سکتا میں just in time system پر چل رہا ہوں jit system وہ کیا ہوتا ہے بہت کم رکھتے ہیں ہم inventory Japanese system ہے بہت کم inventory ہم maintain کرتے ہیں اور ہم order دیتے ہمیں inventory مل جاتی ہے timely تو ہمیں stock رکھنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے کم پڑتی ہے اپنے پاس material کی اور ہم بڑی speedily بیشتے ہیں ٹھیک تمہارا stock بڑی جلدی بکھتا ہے inventory کام ہم نے efficient debtor management رکھی ہی ہے recovery timely ہوتی ہے debtors کام ہوں گے cash and bank میں بہت زیادہ maintain کر کے نہیں رکھتا میں invest کر دیتا ہوں long term investment میں بیج دیتا ہوں میرے پاس ضافی ہو تو creditor میں نے زیادہ رکھے ہوں ہیں میں ذرا انہیں delay میں میں نے ان سے negotiation اچھی کی ہوئی ہے مجھے زیادہ میں لے لیتا ہوں short term loan میں نے لیا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے short term loan لے کر کوئی fixed asset خرید لیا تو these are possible reasons اب توڑے دوسری ratio کو توڑے کوئی ratio آپ بول لیں کوئی ratio بول ریٹرن on equity کوئی ذرا ریٹرن on capital employed سب سے مشہور زمان کیا جی pb it over capital employed اب average کا فیل نہیں interpretation میں ہم نے اس کو توڑنا ہے pb it sale sale minus cost of sale minus expenses over equity plus long term loan تو ہو سکتا ہے اب پہلے ایک کو تو دیکھنے دیں نا لیں جی اس کے ہائی ہونے کی reasons کیا ہوں گی میں نے sales بڑھا دی ہے میں اچھے margin کے اوپر sale کرتا ہوں میں market leader ہوں میں بہتر طور پر sale کرتا ہوں as compared to other میں economies of scale کے اوپر ہوں میں bulk میں buy کرتا ہوں جس کے وجہ سے مجھے discounted price ملتی ہے میں نے expenses کو اچھا میٹ کیا ہوا ہے expenses کم ہیں operating expenses میرے میں manage کر چلتا ہوں میرا profit زیادہ ہوگا ratio کیا ہوگی زیادہ ہوگی equity as compared to industry میں کم issue کی ہوئی ہے کم کے اوپر ہوں تو کیا ہوگا ratio بڑھ جائے گی long term loan میں کم لیا ہوا ہے as compared to overall average میں نے جو dividend دے دیا ہے dividend دینے سے کیا ہوتا ہے retained earning debit dividend payable credit نکل گیا equity میں سے retained earning میں سے پیسا کم equity down equity down ratio up these are the possible reasons ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوئی آپ کو ratio نہیں بھی آتی کوئی رٹہ نہیں بھی لگا ہوا تو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ interpretation کر سکتے ہیں اب اگلا کام آتا ہے ہم نے اچھے الفاظ جن الفاظ میں examiner لکھتا ہے وہ سیکھ سیکھ نے اور وہ repetition میں آتے ہیں کیا ہوتے ہیں repetition میں وہ کوئی داس پندرہ قسم کے just words ہیں اور فکریں ہیں جو ہمیں پس یاد کرنے اور fit ن کرنے ہوتے ہیں اس کی ratio کے ساب بس آئے جی ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کرنی کیسے ہے interpretation اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ reasoning کیا کیا possible ہے لیں جی کرنٹ ratio ہے کیا ہے کرنٹ ratio کرنٹ ratio کے کم ہونے کی reason اب آپ اپنا فاربولے کے اندر کیا کریں گے فٹن کر دیں گے کیا کیا کچھ ہے توڑ دیں گے اس کو debtor plus inventory plus cash divided by creditor plus short term loan اب توڑ لیں گے short میں لکھ کے سوچیں گے اب ساری کی ساری چیزیں اب اچھے الفاظ low inventory levels are maintained by the company یہ possible reasons کی بات ہو رہی ہے کوئی specific issue دیا ہوگا اس میں سے دیکھیں گے trigger کون سی ہو رہی ہے اس میں سے کون کون سی fit in ہو رہی ہے پھر انہ نہیں کیا جاتا چالو جی لکھ دو تھا 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 سپ 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 پھلائر سے extended term لی ہوگی تو کریٹر زیادہ ہوں گے ریشو کم ہوگی obtain short term borrowing low cash is maintained سمجھ لگ گی ہوگی بات یہ طریقہ کار ہے high ہونے کی reason اچھے الفاظ high inventory levels are maintained longer credit terms are given to the debtor inefficient debtor management not able to get longer credit term from supplier high cash and bank balances maintained کیا روگی اب current اور quick میں کیا فرق ہے inventory کا current assets میں inventory شامل نہیں ہونی اور پتا چلے آنکھیں بند کر کے یاد کیا over inventory بھی کس میں پھینک ہوئی ہم نے کوئی ratio میں پھینک ہوئی ہے جس میں آپ لکھ ہی نہیں سکتے تو بس یہ کام کرنے آپ دماغ کھول کے باقی ساری کیا ہیں سیم چیزیں ہیں صرف inventory نہیں لکھ سکتے یہاں پر کم کم میری equity higher یہی ہوں گی نا دو ایک reasons بنیں گی اس کی اچھا اب اس کی اچھی reasoning difficulty in raising long term loan finance from the bank due to low profits profits کم ہو تو دے گا کوئی bank loan bank loan کم کہے گا کہ جی نہیں اب اور نہیں مل سکتا یا پہلے سے لون ہو تو مزید نہیں ملے گا profitability کم ہو اچھی خاصی ہے اس کو پتا ہوگا نا مجھے interest مل جائے گا اور میری recovery بھی ہو جائے گی تو یہ ایک اچھی reasoning ہے لکھنا ہے کیا کرنے اچھے الفاظ سیکھنے ہے بس سمجھا دیا اب ان کو اچھے الفاظ میں کیا کرنے آپ کو convert کرنے اور present کرنے nothing else relying on running finance short term loan اور extended credit term creditors کے اوپر rely کیا ہوا ہے from the supplier means long term loan نہیں لیا ہم نے کیا کیا ہے short term loan running finance اور extended credit terms کے اوپر ہم کام چلا رہے ہیں ہم کہتے ہیں یا long term loan سے بچ کہ رہو تو کیا ہوگا long term loan نہیں ہوگا debt equity ratio کیا ہوگی کم ہوگی ہائی ہونے کی reasons ہائی ہونے کی ریزن کیا آپ equity کو بہت سارے حصوں میں توڑ سکتے ہیں مثلا share capital ہے share premium ہے return earning جنرل reserves ہیں re-evalition surplus ہے یہ ساری چیزی ہیں میز آپ سب کو توڑ کر کھیل سکتے ہو ہائی ہونے میں بھی توڑ کر کھیل سکتے تھے توڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہائی ہونے کی ریزن equity کام تھوڑی در پہلے بھی بات کی تھی dividend دے دیا دیا dividend دے equity down equity down تو debt equity ratio ہائی ٹھیک ہے نا تو یہ الفاظ اب ہم نے سیکھ نے کیا کیا ریزن ہوں گی decrease in reserves due to dividend pay out یہ ایک اچھے الفاظ ہیں پتا چلے اس کے اندر examiner نے لکھ ہم نے dividend دیا ہی نہیں ہم نے dividend دیا ہی نہیں ہے اس دفعہ اور آپ نے اٹھا کر یہ والی ٹھا کر کے لکھ دی اس کو کہیں گے رٹا اور یہی کام ہوتا ہے اکثر ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی logics تو آپ کو پتا چل گئی ہیں ان میں سے کون کون چیز اب فٹن ہو رہی ہے question کے اندر further debt obtained during the period مزید debt آپ نے لے لیا تو پھر ratio کیا ہو جائے گی اگر میں debt pay کر دوں گا پھر کیا ہوگا debt pay کر دوں گا پھر ratio کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی در آ جائے paid the debt during the year آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر نہیں لکھا ہوا تو آپ نے نہیں لکھنا اگر logic ہے تو fit in کی جاس کتی ہے paid long term loan during the year paid installment of the debt during the year long term loan come long term loan come ratio become decrease in ratio equity might be due to buyback of shares buyback of shares کہتے ہیں خرید لینا اپنے ہی shares خرید لینا کسی زمانے میں ہمارے course میں buyback of shares موجود تھا تو یہ بہت اچھی سی اس وقت reasoning تھی اب بے شک آپ اس کو نکال دیں بیٹا possible reasons کی بات ہو رہی ہے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل بڑھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے اس کی بھی آگے جا کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں پہ بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا چلیں آپ نے بات کی ہے لانگ ٹرم لون کی بات کر رہے ہیں لانگ ٹرم لون آپ سو تصور کر لیں سو یہ لانگ ٹرم لون آگیا اور ایکوٹی آپ کہہ لیں یہ ریشو بتائیں کیا بنے گی یہ بن جائی جی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ ٹرم لون کو کم کر دیتا ہوں یہ نوے پہ لے آتا ہوں یہ نوے پہ آگئی اب ریشو کیا بن رہی ہے اوپر والی کیا ہے zero point ٹھیک ہے جی تو ایزیوم کر کے کوئی چیز ایک لو جو دماغ میں چیز کھٹا کر رہی ہے جو تنگ کرتی ہے تو پھر کوئی چیز ایزیوم کروں کے کیا فرق پڑ رہا ہے کم ہونے سے کیا ہو رہی ہے ریشو بھی کم ہو رہی ہے دوسری چیز سیم رکھ رہی ہے جو تنگ کر رہی ہے چیز کہ یار اگر لون کم ہو رہ تو نیچے بھی لون ہی ہے نا ایسی ہے تو پھر تو دونوں جگہ کو پہ ختم ہو جائے گا تو ریشو تو پہ رہ جائے گی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آئیں جی یہ ایک اچھی اچھے الفاظ ہیں کافی خالی سوڑنے کی بجائے کیا کرو ذرا سا ڈیٹیل میں بتاؤگے کوئی اس کی ریزننگ آئے گی اس کے الفاظ اچھے ہو جائیں گے مزید بہتر ہو جائیں گے مارکس اپٹین کرنے کے چانسز بہتر ہو جائیں گے ہائی گیرنگ can indicate a risk ہائی گیرنگ risk that the entity will unable to meet its payment obligation to lenders when the obligations are due for the payment زیادہ گیرنگ ہو جائے گی تو اس کی ایک یہ result نکل سکتا ہے یہ results کے اندر آ سکتا یہ possible reasoning کے اوپر اس کو fit نہیں کیا جا سکتا ہے interest cover ratio PBIT PBIT کے اندر PBIT کی ساری بات discuss کر چکے وہ جہاں پر بھی PBIT آئے گا سیز زیادہ ہے cost losses کم ہے expenses کم ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر fit in ہو سکتے ہیں PBIT top پر ہے interest cover bottom پر ہے interest expense تو یہاں پر زیادہ جتنی بھی reasoning زیادہ ہو نہیں کی ہے ان کو چیزوں کو بڑھا دو وہ ساری reasoning کا relation بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا debt زیادہ ہوگا تو interest کیا ہوگا بولیں جی debt زیادہ interest زیادہ interest زیادہ تو ratio کیا ہو جائے گی کم ہو جائے increase in finance cost due to new loan taken یہ اچھی low ہونے کی reasoning اور پتہ چلے دوسری side پہ long term loan لیا ہی نہیں کیا کہے گا examiner کیا آپ کی بڑی مہربانی کہ طریقے سے پڑ لیا کریں کچھ کچھ کر لیا کریں یہ چیز ہے logical چیز ہے logical پڑھنا relate کرنا اس کو کہیں interpret کرنا جب آپ relate ہی نہیں کریں گے تو interpret کیا خاک ہوگا آنکھیں بند کر کے نہیں اٹھا کے آنکھیں بند کر کے ساری interpretation اٹھا کے لکھ دیں نہیں ہیں ہاں اگر وہ possible کوئی کہانی کہے گا پھر تو جو مرضی لکھو لیکن جہاں پہ کوئی چیز دی ہوئی ہے debt equity ratio میں ratio جا رہی ہے down اور آپ نے لکھا ہو ہے یہ والی چیز finance cause increase جا رہی ہے کہ آپ نے new loan لیا ہو ہے debt equity ratio down ہے اور ادھر آپ نے یہ والی reasoning لکھ دی ہے پھر کیا ہوگا پھر تو کام بہت گڑبر ہوگا پھر profitability کی طرف آپ کو جانا پڑے گا بجائے آپ اس طرف آئیں decrease in overall profitability بس یہ کچھ اچھی reasoning کے اندر in addition to other جو باقی ہم نے discuss کر لی higher reduction in finance cost due to repayment of loan increase in overall profitability اب بار بار ایک ہی الفاظ لکھتے اچھی بات نہیں لگتی ہے کہ 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 اور بھی return on capital employed بھی آیا ہوا ہے اس کے اندر میں اچھے دوسرے الفاظ لکھ دی ہیں اور پھر میں same الفاظ یہاں پر بھی fit in کر دوں تو پھر کچھ الفاظ کیا کرنے ہے ہلکے بھلکے سے change کرنے ہے کہ overall profitability بہتر ہے لے جی آجائیں return on capital employed یہاں پر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی پی بی آئی ٹی والی اچھے الفاظ low profit margin by deliberately keeping the selling price lower to gain the market share کیا رکھا جی ہم نے profit margin کم رکھا ہے ہمارا کام ہے ہم نے prices کم کر دی ہیں تا کہ کیا ہو جائے ہمارا market share تھوڑا سا high ہو جائے prices کم ہونے کی وجا سے profit کی ratio کم ہو گئی ہو سکتا ہے اور hal profit بڑھ گیا ہو وہ دوسری سائیڈ پر لکھ سکتے ہیں اسی کو اس سائیڈ پر بھی بٹھا سکتے ہیں سیم اس کے اندر changes کر کے بٹھا سکتے ہیں مثلا ہم کہیں ہم نے deliberately sale price کو کم کیا to gain the market share and might be we got the more market share جس کی وجہ سے ماری profitability بڑھ گئی ہے تو یہی والے الفاظ change کر کے میں کیا کر سکتا ہوں ادھر بھی fit in کر سکتا ہوں لیکن اس کی reasoning change کر نہیں تو ادھر بھی fit in کیا جا سکتا relatively new non current asset جب نئے non current asset ہوں گے تو depreciation کیا ہوگی depreciation آئی ہوگی تو profit کیا ہوگا کم ہو جائے profit profit کم ہوگا تو ratio کیا ہوگی کم ہوگی have high caring value high depreciation business آپ کا نیا ہے ratio کیا ہو جائے گی آپ کی business نیا ہے business نئے کے اندر خرچے زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں نئے بزنس میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کونسی چیز کہاں سے buy کرنی ہے آپ کو اچھے supplies نہیں ملے ہوتے یا آپ چل ہی تھوڑے تھوڑا سا ہلکے ہلکے رہے ہوتے ہیں تو جب تھوڑی چیز buy کریں گے تو کیا ہوگی high rate میں ملے گی high rate میں ملے گی تو profitability کیا ہوگی کم ہوگی profitability کم ہوگی تو return on capital ہائی شیئر رول ریڈ اکیوٹی ہائر investment in working capital using long term loan آپ نے debtors کا inventory خریدنے کے لیے short term loan کا سارا نہیں لیا آپ نے کیا long term loan کا سارا لیا long term loan لے کے working capital میں invest کر دیا اس سے کیا ہوا یہ والی ratio تو گئی یہ والی ratio تو گئی کیونکہ long term loan بڑھ گیا long term loan بڑھ نے سے ratio down آگی inefficient operating expenses management expenses high profit down profit down تو ratio down ادھر کے اچھے الفاظ سارے اس کے سارے الٹا بھی نہیں کر دی رہے نا کر سکتے ہیں الٹے کر سکتے کیے جا سکتے ہیں اگر آپ لوجیکل چال لے ہوں گے تو بس چند الفاظ آپ کو پوری ratios میں چاہیے ہوں گے چند اچھے الفاظ interpret کرنے چند اچھے جس کہتے ہیں نا فکریں بس اور کچھ نہیں چاہیے ساتھ آپ کو لوجیک چاہیے نہیں نہیں بھی اچھے فکریں ہیں تو اپنے الفاظ کے اندر کم از کم لکھ سکتے ہو لکھ سکتے ہو نا بیٹر کوالٹی گوڈ پرسیپشن اینڈ برینڈنگ یہ ہمیں اینیبل کرتی ہے کہ ہم زیادہ پروفٹ چارج کریں اپنی پروڈکٹ کا پروفٹ تیبیلٹی زیادہ ہوگی برینڈز کیوں زیادہ کماتے ہیں ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے جب کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ خریدتے زیادہ ہیں زیادہ خریدتے ہیں زیادہ مارجن بھی زیادہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے وہی والا سوٹ جے ڈوٹ کے اوپر کیا ہوگا مہنگا ہوگا اور وہی والا سوٹ آپ جا کے کسی اور شاپ سے خرید کے سٹچ بھی کروا لیں گے اچھی جگہ سے تو بھی ہو سکتا سستہ پڑ جائے لیکن جے ڈوٹ مہنگا ہے لیکن بکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک ٹرس ڈویلپ ہو جاتا ہے پھر ہم ہیں ویسی لیزی کون جا کے خرید دے کپڑا پھر جا کے سٹچ کرنے کے لیے دے پھر کہیں پہ جا کے ہفتے بعد ملے جائیں گے جا کے پیسہ خرچہ برینڈ اٹھایا اور خرید کے جار آگے پتا چلا اگلے دن دو دن بعد ہے کزن کی شادی ارجنٹ اب تو سٹچ نہیں ہو سکتا رات تو رات اب تو پھر جی ڈوٹ اور اس طرح کی چیزیں پہنی جائیں گی خاڈی یہ وہ ادھر ادھر مختلف قسم کے برینڈ ہاں ٹائم ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہے اگلی جناب ڈیٹ ایکوٹی ریشو میں اگر ہم لون کو کم کر دیں تو ریشو کیا ہو جائے گی اور اگر گیرنگ ریشو ہی کم ہو تو اچھی الفاظ دیکھے جا سکتے ہیں دوسری سائیڈ پھر آپ کے سامنے ہو گیرنگ ریشو is low گیرنگ ریشو لوگ تو capital employer کم ہوگا جب capital employer کم ہوگا تو ریشو بڑے گی نا تو relation بھی کرنا ہے دو ratios کو بھی آپس میں لنک کرنا تھوڑا بہت آنا چاہیے low investment in working capital efficient operating expenses management etc etc اب یہ بتائیں اگلی کہانی what would be the difference in this ratio and capital employed ratio کیا کیا logical differences ہوں گے اوپر بھی چیزیں ہیں اب یہ بھی چیز ہے یہ بھی چیز ہے منص فرق آج بڑھ بڑھ جائے گا profit بڑھ گا تو ratio بڑھ جائے بات سے ملا گئی ہے نا تو چیزوں کو کیا کرنا ہے اسی کے اندر سے fit کر کے چیزیں نکال نہیں ہیں اوپر تھا long term loan کی کہانی اگر لکھ دی تو پھر کیا ہوگا ایک دفعہ پھر ملیں بس یہ والی کہانی ہے آپ نے بس تھوڑی سی logical رہ کے چیزوں کو کیا کرنا ہے وہاں پر interpret کرنا رٹ انوانی ہونے چاہیے اور جب وہ رٹہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ انوائی ہوتا ہے رٹہ انوائی ہوتا ہے میں صرف صرف کہہ رہا ہوں آپ نے اچھے الفاظ بس یاد کر رہے ہیں اور اچھے الفاظ کو لنک کرنا ہے ایک اچھا ورڈ ہے کہیں پر بھی فٹن کیا جا سکتا ہے پی بی آئی ٹی کے اندر بھی فٹن کیا جا سکتا ہے یہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے اپریٹنگ ایکسپنسز ایفیشنٹ کی بات مارکٹ لیجر چارجنگ ہائی پراسز اور مینجنگ ہائی مارکٹ شیئر یہ ایک الفاظ ہو سکتے ہیں اچھے ادھر آجائیں لوئر ہونے کی ریزن بس خانی ختم ریٹرن آن ایسٹ پی بی آئی ٹی والی ساری وہ ریزن اور اب ٹوٹل ایسٹ کا ریلیشن کریں گے آگے چلتے ہیں پڑھ لیجئے جی پی ریشو کیا اس کے اندر اپریٹنگ ایکسپنسز والا کہانی لکھ دیں یس سار گروز پروفٹ میں جرم وہ والی کہانیاں لکھیں گے جو سیل سے ریلیٹ کرتا ہے اور کوسٹ آف سیل سے ایکونمیز آف سکیل والی کہانی لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہائی پر خریدہ نیا بزنس ہے ہائی پر خریدہ ہے جس کی وجہ سے ریشو کیا آپ کی ڈاؤن ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اچھے الفاظ دیکھ لیتے ہیں پرچیز پرچیز ان روٹین آئیے ان کریز ان ہاں تو آپ امپورٹ کرتے ہیں اگر میٹیریل تو کیا ہوگا سب کچھ کیا ہو جائے گا ڈالر سے ہو جائے گا یہ تو آج کا لازمی طور پر لگنا چاہیے جو مرضی ہو اس نے لوجیکل چیزیں دیکھ نی آج کے لوجیک پر آدم پی جائے ہائے پروڈکشن کس ڈالی ریٹی کی پی سال پرائز باقی ساری چیزیں وہی ہیں یہ اچھی چیز ہے مختلف الفاظ ہیں مختلف جگہ پہ آپ کو بس لکھے ہوئے ملیں گے اب جی پی اور نیٹ پروفٹ میں کیا فرق لے کر آئیں گے اور ٹیکسز کی کانی آ جائے گی انٹریس والی بھی آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کمپیریزن میں لے کر آئیں گے سیم ریشوز ہیں اور چند چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں ایفیشنٹ مینجمنٹ اف اوپریٹنگ کاسٹ جس کی وجہ سے ریشو ماری ڈاؤن ہے ہائی گیرنگ ریشو ریزلٹ این ہائی انٹریسٹ کاسٹ میری گیرنگ ریشو ہائی ہوگی انٹریس زیادہ ہوگا انٹریس زیادہ ہوگا تو میری یہ والی ریشو بھی کیا ہو جائے گی نیٹ پروفٹ والی ریشو کم ہو جائے گی مینجنگ ویل اف اوپریٹنگ کاسٹ لو گیرنگ ریزلٹ این لو انٹریس کاسٹ تو اب آپ یہ چیزیں کیا کر سکتے ہیں آرام سے آئی بلیوی اٹس ہو اب خود لکھ سکتے ہیں دان نا جی لکھ لوگ نا اور باقی پار لوگ آئی بلیوی اٹس ہو ریشو دو گئی ہے میری طرح کیا آپ میں مزید ڈسکس کرنا تو کر دیتا ہوں یہ چیز ڈسکس کرنے والی ہے انیونٹری ٹرن آور کیا جی اب ٹرن آور کی ورکنگ کی کہانی آنیا اب اس کے دیکھنی یہ اسے ہی ہے کاسٹ آف سیلز اب صرف کاسٹ آف سیلز اٹھاؤ گئے کاسٹ آف سیلز کے اندر زیادہ کم دیکھنا ہے تو کاسٹ آف سیلز میں کیا کچھ آتا ہے صرف اکانومی آف سکیل ہائی پروڈکشن کسٹ لو پروڈکشن کسٹ ڈالر ریٹ ہائی کو لے آئیں لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایف او ایچ وہ کاسٹ آف سیلز تا کی رہنا ہے اور کسی جگہ پر نہیں جانا صرف کاسٹ آف سیلز میں رہ کے کھیل رہے ہیں with انونٹری جی نہیں وہ پچھلے سال کی بات نہیں اور ہم تو انٹرپرٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا ہائی انونٹری لیول آر مینٹین بائی دا کمپنی ہائی انونٹری ہوگی ریشو نیومی ریشو ہائی ریشو دون کمپنی نوٹ ایبر تو سیل دا سٹاک کمپنی سٹاک بیچی نہیں پا رہی انونٹری بڑھ جائی آپ سو لیٹ سٹاک ہے آف ایلیبر ان دا کلوزنگ سٹاک منفیکچرین اور پائلنگ اپ سٹاک اس کو آور سٹاک بھی بغیر دیکھیں کہ میری دیمانڈ کے آیا کیا نہیں ہے بس بنائے جاؤ بنائے جاؤ بنائے جاؤ بنا کے رکھے جاؤ آجیں گے کسٹمر کائنڈ اس میں کسٹ اور سیز کی بیسز کے اوپر زیادہ انیلائز نہ کریں انیونٹری کی بیسز کے اوپر زیادہ کریں لو انیونٹری زیادہ آپ بیچ رہے ہیں سرکولیشن میں زیادہ انیونٹری کام رکھی ہوئی اب چاہے آپ کا ڈیس کی کہانی ہو چاہے آپ کی کیا ہو ٹرن آور انیلیسز ایک ہی ہے ڈیس کی میں بات کر چک ہوں وہ صرف ایک ریپلیکہ ہے ریشو کا اگلی ریشو کیا جی ڈیٹر ترن آور اب اس میں کیا کانیا کریں گے ایک سیلز اور ایک ڈیٹر کی کانیا اور کچھ بھی نہیں ہے کسٹمر لو ہنے کی ریزن کسٹمر سے نہیں پی رہا ڈیٹر زیادہ ہو جائیں گے ڈیٹر زیادہ ہوں گے تو ریشو دون ہو جائے گے کمپنی ہیو بھی ار فانیس کو میت اٹس نییڈ اس کا اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے کمپنی ہیو بھی ار فانیس کو میت اٹس نییڈ یہ کیا پی کیوں لکھا ہو ہے چلو یار یہ لو نکال دیتے اور بتاؤ جون سی چیز نہیں سمجھ لگتی اس کو 4 ڈورپے نکال لگر a firm extend credit the greater the risk that something will happen that result in no payment ever being received bad debt chances increased ٹھیک ہے جی چلیں دوسری سی سید پر cash is collected more quickly from use in the company a very high receivable turnover ratio can also mean that company's credit policy is too stringent causing the firm to miss out on sale opportunity بہت high بھی اچھی نہیں ہے very high receivable turnover بہت زیادہ speedo speedy اگر ہو رہا ہو کام کہ بھائی نکالو پیسے نکالو جلدی دو اس سے کیا ہوگا customer بھاگنے کے chances بڑھ سکتے ہیں ٹھیک جو ہی customer کو کوئی اور اچھا option ملے گا نہ وہ در بھاگ جائے ٹھیک ہے لہٰذا بہت high turnover بھی ٹھیک نہیں ہے لیں جناب کانیاں ہوگی آپ کی ختم business cycle کے اندر بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ساری چیزیں balance چل رہی ہوں کیا چل رہی ہوں balance چل رہی ہوں اور اس میں پچھلے سالوں سے یا انڈسٹی سے comparison بھی ضروری ہے اگلی چیز آتی ہے آپ کا horizontal اور vertical analysis horizontal کہتے ہیں اس کو اور vertical کہتے ہیں اس کو horizontal means پچھلے سال سے compare کرنا horizontal means پچھلے سال سے compare کرنا vertical means current year میں ہی آپ comparison کر سکتے ہیں compare with last year ہر line item کو sale کو پچھلے سال کی sale سے cost of sales کو پچھلے سال کی cost of sales سے expenses کو پچھلے سال کے expenses سے اور اس کے علاوہ balance sheet میں آجائیں تو equity کو پچھلے سال کی equity سے assets کو پچھلے سال کی assets سے ہر line item کو پچھلے سال کی item سے compare کرنے کو horizontal analysis بولیں گے formula current year minus last year کی value divide by last year کی value last year کو base year بھی بول لیتے ہیں current year minus last year کو change بھی بول لیتے ہیں vertical analysis میں کوئی چیز highest assume کرنی ہوگی تو آپ سوکی کے اندر sale کو 100% assume کر لیں گے statement of financial position میں asset میں asset کو equity and life ٹوٹل equity and life ٹوٹل asset کو وہ کر لیں گے اور just calculations کرنا ہے اس کے اندر نہیں آپ کی میر بانی ہوگی فارمولا کیوں سیم رہے گا ہوریزنٹل والے کا فارمولا ہے last year current year minus last year divided by last year کی value multiply by interest کر لیں نہیں کرنا نہ کریں خیر ہے points میں answer آ جائے گا اس کو percentage میں لکھنا چاہیں percentage میں لکھ دیں نہ لکھ نہ لکھ بس لینجی واجو بھئی ہمارا ایکزیمینر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور ہمیں کہتا ہے کہ یار کمپیریزن کرو اور بناو انکریز ڈکریز بتاؤ ہم پولیسی بھی چینج کر رہے ہیں تو ابھی بتاؤ کوئی ٹینشن نہیں کیا کہہ رہا ہے جی اس کوئیسن میں سب سے پہلے تو آپ کو کہتا ہے کہ آپ فینیس مینجر ہیں کیا ہیں آپ فینیس مینجر ہیں اکثر تو آپ کو ٹاپ لیول پر بٹھاتا ہے آپ کو کہتا ہے فیل اٹ کیا کرو اسے فیل کرو لیکن اس میں اس نے فیل نہیں کروایا آپ کے ٹاپ پر ایک اور بندہ بٹھا دیا ہے کہتا ہے ایک نیا cfo ہے اور اس نے کہا ہے کہ کیا کرتے رہے ہو اپنی کامٹنگ پولیسیز چینج کرو تاکہ فینینشل ریشوز کیا ہو جائیں آپ کی بہتر ہو جائیں اس نے سجیسٹ کیا ہے کچھ پولیسی چینج کہتا ہے انویسمنٹ پروپرٹی کو کاؤس موڈل سے فیر ویلیو موڈل پر رہ جاؤ انٹری کیا ہوگی فیر ویلیو موڈلز میں انٹریز کیا ہوتی ہیں آگے چل کے بات کرتے ہیں سبسیکنٹ میئرمنٹ آف پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکوپمنٹ فرم کاؤس موڈل تو ریویلیشن موڈل کہتا ہے کاؤس فارمولا انوینٹری ویٹڈ ایوریز سے کیا کر دو فائفو پہ لے جاؤ اور آپ نے کچھ چیزیں ازیوم کرنی ہیں کہ فیر ویلیو ہو کاؤسٹ ہو پرائیسز ہو یہ ساری انکریز آور دا ٹائم ہوں گی میکسیمم پوسیبل اماؤنٹ آف دا ریویلیشن سرپلس تو ریٹینڈ ارننگ ووڈ بی ٹرانسفرڈ آن اینوال بیس انکریمنٹل دیپریسیشن ہوگی پیریوڈک انوینٹری سسٹم فولو ہوگا یہ تین چیزیں ازیوم کر کے آپ نے کیا کرنا ہے بتانا ہے ایفیکٹ انکریز ڈیکریز یا کوئی ایفیکٹ نہیں on each of the above changes in the ratio in the next financial statements آگے ایک پیالا سا فکرہ لکھتا ہے نیچے دیا ہوا format کو کیا کرو use کرو کون کونسی ratios کے اوپر impact دکھانا ہے net profit to sales ratio return on asset return on capital employed debt equity ratio اور current ratio investment property کا کیا impact ہوگا کیسے سوچیں گے کیا کریں گے کیسے answer کریں گے کیسے increase decrease no effect کریں گے investment جی fair value بتائیں اگر اگر مگر نہیں situation کے اندر آو تو بتائیں کیا impact پڑے گا یہاں پڑے گا یہاں increase آئے گا آگے یہ کیا ہوگا کریں گے ہم کیا ایسے ہی کریں گے paper میں جیسے آپ سوچ رہے ہیں کیسے کریں گے بیٹا pass paper کو دیکھ کریں گے اگر آتا ہوتا تو pass نہ ہو جاتے کیا اس دفعہ بھی رادہ ہے کہ نہیں اس پہ کوئی fact نہیں ہے اس پہ کوئی fact نہیں ہے اچھا اور آگے آگے بڑھتے جائیں return on capital employed بیٹا یہ طریقہ کار جو آپ بتا رہے ہیں truly illogical ہے یہ تو جسے کہتے ہیں نا آپ کو سمجھانا ہے اتنی دن جو سمجھایا اس کے باوجود آپ نے انیوہ کام کیا 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 ہے انیوہ کام کیا ہر چیز کو انکریز کرنا ہے تو بیٹا سب سے پہلے اس طرح کا سوال اگر آ جائے نا تو general entry بناتے ہیں کیا بناتے ہیں general entry کیا ہوگی وہ بناتے ہیں کیا general entry ہوگی اس کا کیا entry ہوگی investment property debit اور fair value gain credit ہوگی یہ entry بنے گی اس کی ٹھیک investment property debit fair value gain credit ہونے سے profit کیا بڑے گا سیز بڑے گی تو پھر impact کیا آئے گا increase numerator denominator کی کہانی ٹھیک اچھا return on asset کیسے investment property بھی بڑی ہے کیا بڑی ہے investment property بڑی ہے asset بھی بڑے gain بھی بڑا ہے اب سوچیں ذرا تھوڑا سا سوچیں آگے یہ assume کریں یہ return on asset ہوگی original کیا equation ہوگی جیسے میں نے current asset over current liability کی original بنائی تھی کیا بنے return on asset کیا کچھ ایسے ہوگی کہ 300 profit ہوگا اور asset ہزار ہوں گے کوئی اس قسم کی ہوگی اب اس کے اندر gain بھی اتنا ہی بڑھاؤ investment property بھی اتنا ہی بڑھاؤ اب بتائیں ratio بڑھے گی یا کم ہوگی ایسے نہیں calculator use it اچھا اب اس کا rule بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب equal amount سے دونوں side پہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو جو side آپ کی چھوٹی ہے اس side پہ impact جاتا ہے کیا ہوتا ہے equal amount سے change آئی ہے نیومینیٹر اور denominator میں جب equal amount سے کیا ہوتی ہے change آتی ہے تو کیا ہوتا ہے impact چھوٹی والی side کے اوپر پڑھتا ہے جس کی وجہ سے ratio کیا ہوگی ہے increase ہوئی آئیں اب میں چیز سمجھا دی ہے اب میں discuss کرنے لگاؤں اس کا answer دو چیزیں لکھ کر بنتا ہے ایک آپ لکھیں گے اس کا formula اپنے لئے کئی پر بھی roughly format سے باہر جو مرضی کریں ایک آپ اس کی لکھیں گے journal entry اور پھر fit in ہر ratio میں کر کر دیکھیں گے کہ کیا کیا بڑھ رہی ہے پہلے کی تو بہت آسان increase ہو رہی ہے gain بڑا profit بڑا profit بڑا تو share پہ کوئی impact نہیں آیا increase ہو گئی کیونکہ صرف کون سی چیز بڑھ رہی ہے numerator ریٹر بڑھ رہے return on asset میں PBIT بھی increase ہوا اور total asset بھی increase with the same value تو چھوٹے value side پر کیا ہوگا impact جائے گا increase ہو جائے PBIT اور average capital employed average capital employed long term loan or equity ہوتے ہیں total asset minus current liabilities بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہے نا تو پھر asset بڑھے ہیں تو equity automatically بڑھنی ہے accounting equation کے تحت کیا asset بڑھنے ہے تو equity رازمی طور پر بڑھنی ہے کس کے تحت accounting equation کے تحت اس کے علاوہ اس کے علاوہ چلو صرف gain ہے تو gain ultimately کیا return earning کو hit کر نا ہے اور اگر return earning کو hit کر نا تو same amount equity بڑھے گی دوسرے انداز سوچنے کا ٹھیک ہے جی تو capital employed بھی اسی value کے ساتھ بڑھے گی جس value سے pbit بڑھے گی اسی value سے capital employed بھی بڑھے گا تو same وی والی reason جو پہلے چھوٹی والی side کے اوپر impact آنا ہے دونوں side وں پہ equal impact گیا next debt equity ratio debt تو change نہیں ہوگا لیکن equity change ہوگی capital employer equity change ہوگی gain بڑھنے سے equity بڑھے گی equity بڑھے گی تو یہ والی ratio کیا ہوگی کم ہوگی اس طریقے سے سوچیں گے یہ والا question پورا ہو جائے گا اور اگر صرف صرف اچھا اس سے کیا ہوگا کریں گے تو پھر ایک بھی ایک تو نہیں کہوں گا چند ایک تو ایسی صحیح ہو جائیں گی چند ایک تو آسان بہت ساری ہوتی لیکن logical سوچیں گے تو کام بنے گا نہیں تو بات نہیں بنے debt equity ratio بھی گئی current ratio کے اوپر impact current asset اور current liveties پر کوئی impact investment property کا کوئی impact current پر نہیں پڑتا fair value gain کا کوئی impact current asset current liveties پر نہیں پڑتا لہٰذا no effect آئے گا یہ آپ کی آگئی investment property کیا کرو revaluation کرو revaluation upward ہونے کیا ہونے revaluation upward ہونے سے کیا کیا impact آئے گا ایک asset debit revaluation surplus credit ایک entry دوسری entry depreciation debit اور asset credit اس کی وجہ سے ایک impact وہ asset بڑھنے کا impact اور تیسرا impact revaluation surplus debit اور retained earning credit تو تین entries بنتی ہیں تین entries کو اکٹھا رکھ کے سوچنا پڑے گا سوچیں ذرا assume کرتے ہیں ppe debit اور revaluation surplus credit پچاس روپے بڑھ گیا life remaining پانچ سال اگر تصور کی جائے تو جتنا impact بڑھا اتنے سے depreciation بڑھے گی پانچ سال کے اوپر دیوائیڈ کر دیں تو اور depreciation debit ppe credit اور یہی والی impact جتنی اضافی depreciation ہوئی ہے اتنا ہی impact پڑے گا revaluation surplus debit retained earning credit ہوگی اب اس کو سارے کو اٹھا کر دیکھو گے کہ profit کے اوپر کیا impact جاتا ہے net profit کے اوپر کیا یہاں پر depreciation debit ہوئی ہے اور کوئی اور کام ہو ہے profit کے اوپر کام depreciation debit سے profit کام تو sale کے اوپر کوئی impact تو ratio کیا ہو جائے گی کام ہو جائے ٹھیک لیکن اگر آپ یہ نہ لکھتے تو آپ entry پوری نہ لکھتے تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ صحیح کر پاتے تکہ تو لائدہ بات ہے وہ کوئی نہ کوئی تو صحیح ہوگا کچھ تو مارک سائیں گے سارے آگئے نہیں نہیں اگر ایسی عرکت کریں گے نا بلکل ہی نہیں آتی ایک چیز اور آپ نے ایسی عرکت کر دیا تو اگزائمینر کو بہت غصہ چڑھتا ہے وہ اس کو بلینڈر کنسیڈر کرتے ہوئے اور اگر خدا آنا خاص تھا آپ نے یہ ویسی تیسے چوتھے نمبر پر کر دیا تو اس کا غصہ انکلیز ہو جائے گا لیکن اولا بات ہے جسے کہتے نا اس چیز سے مبررہ ہوتے ہیں آتا ہوگا ہاں جی انشاءاللہ ایک ہی بندہ چیک کرے گا کوئی کہتے ہیں کہ دو بندے چیک کریں گے کوئی کہتے ہیں ہر کوئسٹن کے لیے لیدہ چارڈر گاؤنٹ ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا میں نہیں نہیں ایسا کچھ ہوتا ہوگا میرے صاحب میں تو ایک پیپر ایک پی بھی کرتے ہاں ہاں لیے ہوتے ہیں پی بھی کرتے ہیں تو ہی چیک ہوتے ہیں نہیں تو چیک نہیں ہوں گے اچھا بیٹا جی آگے بڑھیں تو یہ آپ کی ریشو ڈیکریز ہونے کی ریزن آگئی نیکسٹ ریٹرن آن 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 نہیں آتا وہ ہے ریٹرن آن ایکو ٹی جس کے اندر پروفٹ آفٹر ٹیکس مائنس پریفرنس ریویڈن آن 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 باگی سب جوگوں پہ پی بی آئی آن 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 کوئی اور چیز نہیں آن 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 کوئی اور تو چیز نہیں ہے اب ایسٹ کے اوپر دیکھو ایسٹ کے اوپر ایمپیکٹ کیا آیا ہے ٹوٹل ایسٹ پر پچاس سے ایڈ ہوئے دس سے کم ہوئے جس کا مطلب چالیس سے بڑھے پروفٹ دس سے بڑھے آن ایسٹ چالیس سے بڑھے چالیس سے بڑھے ہیں ایسٹ چالیس سے بڑھا مزید بڑھ گیا پروفٹ پچاس سے کدھر سے کم ہو دس سے کم ہو بیٹا دیپریس ایشن ہے ایک دس دس سے کم ہو تو اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا دس سے کم ہو رہا اور ایسٹ چالیس سے بڑھ رہے اب ایکل نہیں ہے اب سوچ لیں پہلے ایکویشن میں تین سو تقسیم ازار لکھ لیں اس میں دس ایڈ کر دیں اس میں چالیس ایڈ کر دیں سوچ لیں تو لینی پڑھیں گی نا بیٹا کیا کتنی کلمبی چوڑی ایزمشن لے رہے ہیں کیلکولیٹر پر یہ ساری ایزمشن ہو جاتی ہے کیا ہو زیوم کر کیوں رکھنی پڑے گی ایسے فریکٹرین لگاؤ گے تم پی بی آئی ٹی ایک زیوم کروگے ایک ایسٹ سے زیوم کروگے نورملی پی بی آئی ٹی کم ہوگا ایسٹ زیادہ ہوں گے یہی عزیوم کیا جا سکتا ہے ٹاپ پہ آوگے یہاں پہ جمع چالس کر دو یہاں پہ جمع دس کر دو نہیں کم دس دس کم کرنے پروفٹ کم ہو رہا ہے ڈبل ایمپیکٹ جا رہا ہے بیٹا جی کم ہو گئی ہے ایسٹ بڑھ رہے ہیں ایسٹ کیا ہو رہے ہیں ایک سائیڈ سے ڈی نومینیٹر کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے دوسری سائیڈ سے نومینیٹر کم ہو رہے ہیں ڈبل ایمپیکٹ جا رہا ہے بیٹھا کیا کرتے ہو ڈیکری ریٹرن on capital employed اسی basis کے اوپر ڈیکری ڈی 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 اور ڈیپریسیشن دس کے ساتھ آ رہی ہے تو ریٹینڈ ارننگ تو دس سے کم ہوگی تو تیس کے ساتھ سٹیل ایکوٹی بڑھے ہوگی ٹھیک ہے جی انیونٹری کی انٹری کیا ہوتی ہے ہاں جی سب سے زیادہ مسئلہ جو سٹوڈنٹ کو آیا ہے جو لوجیکل چلے ہیں انہوں بھی اس میں مسئلہ آیا ہے سٹاک کے اندر کہ سٹاک کی آپ کی پولیسی کیا تھی ایک تو پریوڈک انٹری سسٹم مینٹین ہونا ہے دوسرا ویٹڈ ایوریج ٹو فائف ہو جانا ہے اور پرائیسز کیا ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں اب بتائیں کیا ہوا ہوگا انٹری کیا ہوگی پہلے تو سوچنا ہے کلوزنگ سٹاک دی انٹری ہوندی گی ہے کیا ہوتی ہے جی کلوزنگ سٹاک کی انٹری ہمیں تو بھولی ہوئی ہے آپ نے تو بچ پر میں پڑی تھی سٹاک بیلنس شیٹ والا ڈیابیٹ اور کسٹ آف سیلز کریڈٹ ہوتی ہے پریوڈک سسٹم میں کلوزنگ سٹاک کی انٹری سٹاک ڈیابیٹ کسٹ آف سیلز کریڈٹ نہیں کی بچ میں میں نہیں پڑی تھی پی آر سی میں پڑھ کے نہیں آئے ہو ایکزیمشن کر کے آئے ہو جو انسہ ایگزیمشن کروا کے آئے گا وہ رگڑے کھائے گا آگے چلیں یہ بیس نہ کریں سٹاک ڈیابیٹ کسٹ آف سیلز کریڈٹ پریوڈک سسٹم میں کلوزنگ سٹاک کی انٹری یہ ہے ایوریج جب چل رہی ہوتی ہے تو سٹاک کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اگلی چیز اور فائفو جب چل رہا ہوگا تو اب کیا ہوگا میں کرنٹیئر کی بات کر رہا ہوں پولیسی کرنٹیئر میں چینج کر رہے ہو بیٹا ہاں جی میرا سوال یہ ہے جو اس نے پوچھا ہے کہ جناب ہم ایوریج کاؤس سے ایوکو میتھرڈ سے فائفو پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو اب سٹاک پر کیا ایمپیکٹ آئے گا پوری ایمپیکٹ آئے گا کلوزنگ سٹاک کی سٹاک زیادہ ہوگا اور ایمٹری پھر پوری کیا ہو جائے گی سٹاک ڈابٹ اور کاؤسٹ آف سیلز کریڈٹ ریزن کیا ہے بھلا اس کی ریزن یہی ہے بیٹا کہ دس پہلے پچاس کی چیز تھی اب نئی چیز سوکی لیے ہے اور کونٹیٹی آپ کی ایک یہ آئی اور ایک یہ آئی ایوریج کریں گے تو کیا پہلی بنے گی پچھ اتر ٹھیک اور اگر لیا جائے جس کلوزنگ سٹاک ایک پڑھا ہوئے چلے ایک بھی نہیں رکھتا میں ایسے کر دیتا ہوں تین لی ہیں تین لی ہیں اب کیا ایوریج بن جائے گی تمہاری میر بنی یہ تو سیم ریٹ کے اوپر لیا گیا سو سو کی ایک ہے تو پھر یہ دو سو کی آئی دو چیزیں اب بتاؤ ایٹی تھری پوائنٹ تھری ایک ریٹ آیا ہے اور ہم اگر ایزیوم کریں کہ ایک یونٹ بک گیا ہوا ہے باقی کتنے پڑے ہوں گے دو پڑے ہوں گے تو دو کیا کلوزنگ سٹوک اگر ایوکو ہوگا تو کس ریٹ پہ ہوگا ایٹی تھری پوائنٹ تھری پر ہوگا اور اگر فائف ہوگا تو پھر کس ریٹ پہ ہوگا سو روپے کے اوپر آئے گا تو اس کا مطلب ہے میرا سٹوک کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا سٹوک ڈیبٹ اور کاسٹ آف سیلز کریڈٹ اب یہ والی انٹری لکھو گے اور پھر آپ ساری کی سارے کام کر دو کاسٹ آف سیلز کے کریڈٹ ہونے سے کیا ہوگا پروفٹ بڑھ جائے گا کیا ہو جائے گا کاسٹ آف سیلز کام ہوگی پروفٹ بڑھ جائے گا اور پروفٹ بڑھنے سے نیٹ پروفٹ بڑھے گا نیٹ پروفٹ بڑھے گا تو یہ ریشو انکریز ہو جائے گی ریٹرن آن ایسٹ ریٹرن آن ایسٹ ریشو بڑھ جائے گی پکی بات ہے تو جو لوجک پہلے بتائی تھی نا چھوٹی سائٹ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا اس کی بیسز کے اوپر انکریز آئے گی سیم اماؤنٹ سے چیزیں بڑھ رہی ہیں ریٹرن آن کیپٹل امپلائیڈ کاؤسٹ آف سیز کے کریڈٹ ہونے سے سیم امپیکٹ جائے گا اور چھوٹی والی سائٹ پڑے گا دیٹ ایکٹی ریشو دیٹ ایکٹی cost آف سیلز کے کریڈٹ ہونے سے ایکٹی بڑھے گی ایکٹی بڑھنے سے ریشو کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کرنٹ ریشو سٹاک بڑھ رہا ہے کرنٹ آسٹ بڑھ رہے ہیں کرنٹ لائپٹیس نہیں بڑھ رہی so this is how you will perform this type of question اس طرح سے اس طرح کے جی بیٹا جی اچھا جی بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ ایوریج آئی ہے میرے پاس تین سٹاک میں تھی بیٹا چیزیں ایک میں نے سیل کر دی تو میرے پاس بچ کتنی گئیں تو ایوریج ریٹ لگاؤں گا تو ریٹ ٹوٹل کیا ویلی بن جائے گی ایک سو چھہ سٹاک اتنے کا بن جائے گا ٹھیک اور اگر فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہوگا تو پہلے جو جائے گا وہ کتنے پہ جائے گا اور باقی جو بچ جائیں گے وہ کتنے پہ بچیں گے دو سو کے تو میری ویلیو ایک سو چھہ سٹاک ہوگی ایوریج میں اور اگر میں چلا جاؤں گا کس کے اوپر فائفو پہ تو کتنی ویلی بنے گی دو سو بنے گی ٹھیک میرا سٹاک بڑھے گا لیں جی ریشو is ended ریشو کے اندر باقی انٹرپریٹیشن کی کہانی ہے وہ ہر کویسن کے اندر آپ کو کیا کرنی پڑے گی دیکھنی پڑے گی کہ کون سی ٹرگر ہو رہی ہے کون سی ٹرگر نہیں ہو رہی ریشو is ended جی ایک ریکویسٹ آئی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا سی روشنی ڈال دی جائے کیا کر دی جائے روشنی ڈال دی جائے تو روشنی ڈالتے ہوئے دو تین باتیں important لکھ لیں آپ نے جوڑیاں بنا کر دیکھنی ہے دو تین کیا دیکھنی ہے انٹرپریٹ کرتے ہوئے جوڑیاں بنانی ہے نمبر ون جوڑی کرنٹ ریشو اور کوئک ریشو کی جوڑی نمبر دو ریٹرن آن کپٹل ایمپلایڈ آن ریٹرن آن آسٹ یا پھر ریٹرن آن کپٹل ایمپلایڈ آن ریٹرن آن ایکوٹی اس کی جوڑی نمبر تھری جی پی اور ان پی ریشو کی جوڑی یہ تین جوڑیاں بن کر کام کرتی ہیں چاہ کرتی ہیں تین جوڑیاں بن کر کام کرتی ہیں کرنٹ ریشو اور کوئک ریشو کا ڈیفرنس لیں گے تو کیا چیز پتا چلے گی انیونٹری کا کہانی کیا پتا چلے گی انیونٹری کی کہانی ریٹرن آن کپٹل ایمپلایڈ اور ریٹرن آن ایکوٹی کا ڈیفرنس لیں گے تو کیا پتا چلے گا لانگ ٹرم لون کی کہانی ڈیفرنس پتا چلے گا کہ لانگ ٹرم لون کی کیا صورتحال ہے جی پی اور ان پی او کا ڈیفرنس لیں گے تو آپ کو ایکسپینسز کا پتا چلے گا ایکسپینسز کیسے مینج ہو رہے ہیں ٹھیک تو یہ تین جوڑیاں ہیں تین جوڑیوں کے ساتھ کام ہوتا اور چیزیں ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں اب یہاں پر اس کوئسن کے اندر آپ کو کو کوک ریشو کرنٹ ریشو دیا ہوا ہے ٹھیک آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں گے ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے انڈسٹی کا ڈیفرنس دیکھ کے بتائیں کیا آتا ہے 0.73.5 0.21 یہاں پر ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے یہاں پر یہاں پر 0.54 اس سے کیا پتا چلا ان ڈیفرنس سے چلیں آپ نے 5.54 بولا ہے 0.46 اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کا سٹاک 0.17 تھا سٹاک بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے سٹاک کیا ہو رہا ہے پائلہ پوڑ رہا ہے آپ بیچ نہیں پا رہے آپ بیچ نہیں پا رہے کمپیر کریں تو ڈیفرنس کیا ہے 0.21 یہ ڈیفرنس یہاں پر اور اب ایک دم سے کیا ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سے کریڈیٹر خوش نہیں اور وہ آپ کو جو پہلے دے رہے تھے پولیسی لینئنڈ تھے آپ کیا ہو رہے ہیں سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم سے چیزیں بیکنی رہیں ایک سائیڈ پر دوسری سائیڈ پر پیمٹ جلدی کرنی پڑ رہی ہے کیا کرنی پڑ رہی ہے کریڈیٹر ڈیز ہے نا پیمٹ جلدی کرنی پڑ رہی ہے یہ ایک ڈیول ایفیکٹ آ رہا ہے آپ کی لیکوڈیٹی پوزیشن خراب ہو رہی ہے کوئسن میں ریکوارمنٹ کیا تھی کریٹیکلی انیلائز اینڈ ڈیسکس ویدر یو ایگری ویدی کلین اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی پروفیٹیبلیٹی وغیرہ بڑھ رہی ہے کرنٹ ریشو بڑھ رہی ہے کرنٹ ریشو بڑھ رہی ہے نا تو آپ کی لیکوڈیٹی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے حالانکہ لیکوڈیٹی پوزیشن کیا ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے آپ بیچ نہیں پا رہے آپ کی پروفیٹ مارجن تو شاید کچھ بہتر ہو رہے ہیں پروفیٹیبلیٹی کچھ بہتر ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آپ نے پرائیسی ڈیلی بیلیٹری تھوڑی بہت زیادہ پرائیسز کی ہو یا کچھ اور ہوگا کیوں یہ صرف اور صرف بڑھنے سے آپ کی لیکوڈیڈی پوزیشن کی طرف نہیں آتی لیکوڈیڈی پوزیشن کونسی ہوتی ہے کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائپٹیز کے ساتھ لیکوڈیڈی ریشوز تو وہ یہاں پر پتہ چالنا ہے کہ جناب آپ کا پرسانعال کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے کمپیئر کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈیری فوڈز کی تھی اور نہیں یہ اگلا اس کا اگلا حصہ ہے تو یہ اس کا آنسر یہ بن جائے گا بیٹا بیٹا یہ جو ہے لانگ ٹرم نہیں آپ ڈیفرنس دیکھیں نا ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ریٹرن اون کیپٹل ایمپلائیڈ اور ریٹرن اور ایکوٹی کے اندر فرق کیا ہے میجر فرق کیا ہے میجر لی فرق اس میں لانگ ٹرم لون کا میجر فرق ہے پلس کچھ تھوڑا بہت فرق آ جائے گا ٹیکسز وغیرہ کا ٹھیک لیکن ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں لانگ ٹرم لون اور کرنٹ لائیفٹی کا فرق ہے مینز اونلی لائیفٹی کا فرق ہے دونوں میں جب آپ جوڑی بنا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کی لائیفٹی بڑھ رہی ہیں کام ہو رہی ہیں کیسا مینج کر رہے ہیں کیسا مینج نہیں کر رہے ہیں دونوں کو ایک اٹھا جب جوڑی میں رکھ کے دیکھیں گے کمپیر کریں گے تو اور جی پی اور نیٹ پروفٹ کے ڈیفرنسز میں آپ کی ایکسپینسز فائنڈ ہوں گے کہ آپ کی ایکسپینسز کیسے مینج ہو رہے ہیں اور ان دونوں میں آپ کی انفینٹری کا ایفیکٹ پتا چلے گا ابھی میں نے انفینٹری کا ایفیکٹ تو آپ کو دکھا بھی دی ہے کہ کس طریقے سے یہ فرق نظر آتا ہے ٹھیک تو جوڑیاں بنا کر آپ کو انیلائز کرنا پڑتا ہے ریشوز کے اندر اب یہ والا قویسن بھی اسی جیسا ہی ہے پچھلے سال سے کمپیر کرنا ہے انڈسٹری سے بھی کمپیر کرنا ہے جی پی سیم جا رہا ہے نیٹ پروفٹ یہاں پہ ڈیفرنسز دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنس دیکھیں یہاں پہ کتنے ڈیفرنس ہے سات چھے تیرہ یہاں پہ کتنے کا ہے پانچ کا اس کا مطلب کیا ہوا ہم نے اچھا مینج کی ہے ایکسپینسز کے اوپر کم ہوا ہے کیا ہوا ہے ڈیفرنس کم ہوا ہے میز آپ نے ایکسپینسز کو اچھا مینج کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہے انڈسٹری کا بھی ڈیفرنس کیا ہے چھے کا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اچھا پر فارمس دییا ہے with respect to our expenditures return on equity اور اور کیا دیا ہویا جی current ratio debt equity ratio cash operating cycle return on share roller equity یہ کیا بتا رہی ہے profitability بڑھ گئی ہے لیکن still کیا ہے industry سے کام profitability بہتر ہو رہی ہے اور یہ لنک کر سکتی ہے کہاں سے majorly expenditure کے لئے ادھر کتنا ہے difference ادھر چھے چھے تین ان دونوں کا difference کتنا ہے تین کا اور اس کا اور اس کا فرق کیا ہے تین کا تو majorly فرق کیا ہوا expenditure وہی ہے majorly وہی فرق جو gp کا فرق ہے نا یہ gp gp اور np کا جو main فرق ہے یہاں پر ہی sale کا یا gp کا وہی فرق ہمارا یہاں پر ہے expenses بہتر ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے کچھ profitability آپ کی بہتر ہو گئی ہے current ratio down ہو گئی آپ کی کیا ہو گئی ہے current ratio down ہونے کی reasoning چاہے ہو سکتی ہیں کوئی دوسرے بھی دیکھ لے نا یار ratios کے ساتھ کوئی دوسری ratios بھی دیکھ لیں یہ ratios ہیں یہ کیا جی debt equity ratio یہ کیا بتا رہا ہے ہم نے debt زیادہ لیا ہو ہے کم لیا ہو ہے انڈسٹری سے compare کرنے کے حساب سے ہمارا debt کم ہے equity کے مقابلے میں اب کیا ہو گیا ہے debt مزید بڑھ گیا ہے کیا ہو رہا ہے debt میرا بڑھ رہا ہے debt بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے libitis بڑھ رہی ہیں debt equity equity کم ہو رہی ہے debts بڑھ رہی ہیں debts بڑھنے سے interest بڑھ سکتا ہے interest بڑھنے سے profitability کا فرق تھوڑا بہت رہ سکتا ہے cash operating cycle بس یہ تھوڑا تھوڑا سا comparison میں کر کے لکھ دیں گے وہی reasoning لکھ دیں گے یہ کیا ہے for each ratio give possible reason کہہ رہا ہے possible reason میں تو وہ ساری reasons آپ نے دیکھ لی ہیں آپ نے ایک reason بنانی ہے پچھلے سال سے بہتری یا کم ہونے کی پچھلے سال سے کم ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے تو کم ہونے کی reason یہ کم ہے اس سے اس سے comparison میں بھی ہم کم ہے تو کم ہونے کی current ratio کی possible reasons لکھنی ہیں کوئی exact نہیں لکھنی exact situation نہیں ہے وہ جو ہم نے ساری possible reasons discuss کی ہیں وہ لکھنی ہیں یہاں پہ نیچے جا کے دیکھیں گے تو وہی والی reasoning یہاں پہ fit in ہوئی ہوں گی جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں یہ دیکھ لو یہ لکھی ہوئی ہے the company might be obtained running finance facility to fund its operation in the current year long term loan payment might have become due in the next 12 months which decreases our current ratio تو کیا ویسی reasoning یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی سی آپ ان میں سے بھی نکال سکتے ہیں کوئی میں نے نہیں لکھی ہوئی تو آپ ان میں سے نکال کے لکھ لیں answers are the best best source لیکن سمجھ کے چلیں جی ratios کی قانی سائیڈ پہ کرتے ہیں اور کوئی اور کانی شروع کرتے ہیں آچھاری بچوڑی statement of changes in equity اس کے اندر کچھ کچھ تھوڑی سی ماری changes available ہیں as compared to last attempt لیں جی ہم اگر پار کے اوپر shares issue کرتے ہیں تو کیا entry ہوتی ہے جی bank debit share capital credit سب کو آتی ہے اگر premium پہ issue کرتے ہیں تو bank debit share capital credit share premium سب کو آتی ہے ماشاءاللہ سے اگر discount پہ issue کریں گے تو کیا ہوگا ایک 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 الفاظ ہو سکتے ہیں اگر اگر اسی اسی کے اندر یوز ہو گیا کانی ختم اگر یوز نہ ہوا وہ ختم ہو گیا تو پھر کیا کریں گے پھر retained earning میں چلے جائیں on leave share premium finished share issue cost share issue cost ہماری پرانی book till spring 23 میں موجود تھا لیکن چھپا کے کہیں پہ لکھا ہوا موجود تھا ایک mcq کے اندر موجود تھا کہا پہ موجود تھا ایک mcq کے اندر موجود تھا اس کی basis پر at least میں تو پڑھا دیا کرتا تھا کہ share issue cost کی کیا treatment ہے باقیوں کا مجھے نہیں پتا علم نہیں ہے لیکن اب front کے اوپر آگیا ہے examiner نے front کے اوپر لا کر لکھ دیا ہے تو اب تو بہت کرنے کا خرچہ اگر public company ہے پھر تو اچھا خاصا بڑا خرچہ ہو سکتا ہے listed company ہے تو بہت سارے بندوں کو arrange کرنا پڑتا ہے پتا نہیں مختلف قسم کے approvers لینے پڑتے ہیں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں تو خرچہ ہوتا ہے اگر private company ہے چھوٹی سی company ہے تو بھی خرچہ ہو جائے گا تب اسے share print out کر کر دینے پڑیں گے کیونکہ اس کے stock exchange میں نہیں ہوں گے virtual نہیں ہوں گے print دینے پڑیں گے تو printing وغیرہ کا خرچہ کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے تو somehow share issue cost cash out on ہے اس کا rule بھی یہی ہے کہ یہ خرچہ ہے expense لے جاؤ کیوں جی expense rabbit cash credit کر دوں نا same rule ہے کہ share pvm exist کرتا ہے تو اس کو use کریں اگر نہیں کرتا تو return earning کو use کر لیں share issue cost کا بھی same rule ہے examiner ہمارا اپنی book میں لکھتا ہے کہ transaction cost and discounts on share issue are never directly charged to profit and loss usually the share premium account is debited and the retained earning are debited only if there is no balance or not enough balance in the share premium account examiner نے history سے لکھ کر دیا ہے اور ہم نے اس کی بنا لی ہیں journal entries آگے بڑھتے ہیں next آتا ہے dividend کی کہانی dividend کتنے قسم کے ایک bonus اور ایک cash bonus issue کی entry کیا ہوتی ہے بیٹھا جی کیا یہ کیا بات ہوئی وہاں پہ کسی نے آکھے تو نہیں بتانا پیپر میں ٹھیک ہے یہ entry ہوتی ہے پچھلے time تک till spring 23 ہمارے حالات book کے کچھ اور تھے وہاں پر وہاں پر بول دیا گیا ہوا تھا share premium account پہلے use کر لو بعد میں share return or use کر لے کچھ اس طرح کی بات تھی شاید آپ لوگوں نے کسی نے کوئی پرانے بندے بیٹھے ہو تو ذہن میں ہو نہیں رہی وہ بات وہ بات اگر آپ کے ذہنوں میں اسے کیا کر دو کٹا پھیر اب جو bonus issue ہے examiner نے دو طرح کی باتیں کی ہیں bonus issue as dividend اور bonus issue not as dividend کیا الفاظ use کیا اس نے bonus issue as dividend اور bonus issue not as dividend as dividend کی تو ہمیں سب کو سمجھ لگتی ہے سمجھ لگتی ہے نا کہ dividend دیا جا رہا تو dividend کمائے ہوئے profit میں سے دیا جائے گا نا کمائے وقت profit کہا پہ پہ پڑھاؤ ہوگا retainer تو یہ ہے logic اس کی retainer earning debit اور share capital credit پہلے تو بات کرتے ہیں اس کو side line کر دے retainer earning debit اور dividend payable credit یہ entry ہوتی ہے جب bonus issue آپ کا نہیں یہ تو cash dividend ہو رہی ہے چلو cash dividend کو ایسی سیڈتے کرو نا تسیہ سیڈتے جاؤ اور پھر dividend payable debit اور cash credit جب یہ dividend pay ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں retained earning debit اور share capital credit issue of bonus shares as dividend اس کی بات تو سمجھ لگتی ہے کہ profit میں سے ہی کیا ہونا چاہیے dividend جانا چاہیے ہے اگلی چیز آتی ہے not as dividend کی کہانی بونس issue not as dividend کیسے ہو سکتا ہے کیا ایسا possible ہے کہ کسی banking company کے ساتھ کوئی loan رکھ سائننگ ہونی ہو اور وہ کہے کہ جناب آپ کا share capital minimum thousand million کا ہوگا تو ہم loan دیں گے ٹھیک اور ہمارا پڑا ہو ہے 900 million ہم کہیں گے یار equity میں تو اینا زار million سے اوپر ہمیں share capital چاہی ازار کیا چاہیے share capital چاہیے ازار اب کیا نئے shares issue کیے جائیں نہیں کیا dividend دے دیا جائے dividend تو ابھی دے کے اٹھے ہیں تو پھر کیا کریں ہم کہیں گے ہم بس bonus issue کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں bonus issue کر دیتے ہیں لیکن اس کو dividend consider نہیں کریں not as dividend question میں کچھ dividend کا linking نہیں ہوگی تو یہ کیا ہوگا not as dividend bonus issue دیا ہو لیکن linking کو dividend سے نہ ہو تو کیا ہوگا یہ not as dividend اس میں same rule apply کریں share premium first لے کر آئیں گے retained earning کو تب use کریں جب share premium نہیں ہوگا اور share capital credit کریں گے this is the change this is the change کچھ لوگوں کو پتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہم نے بونس بونس issue is made as dividend retained earning are debited however for the bonus issue other than as dividend it is common to utilize the balance of share premium account first examiner disposal on devalued asset آگر آ جائے تو done ہو گیا جی جی اور چینج اور چینج جو چینجز تھی ساری ساری چینجز چینجز ان ایکوٹی سے ریلیٹیڈ وہ میں نے بتا دیں آپ جو چینجز تھی باقی چینجز آئی ایس سکسٹین میں تھوڑی سی ہے آئی ایس ٹرنٹی میں آئی ایس تھرٹی سکس میں وہ جب آئیں گی کانیاں تب دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر میں آئے الہیدہ سے سیشن جنرلی کر چکا ہوں جی ایٹ دو سیشن کر چکا ہوں ایک live سیشن کر چکا ہوں online اور ایک یہاں پر سیشن ہو چکا ہو گا ہے اچھا جی رائٹ یشو کی کہانی رائٹ یشو کرتے ہیں آگے questions سی دیکھتے ہیں یہ changes in equity کا format ہے اس میں رائٹ یشو ہوا 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 جی آئیں دی question کرتے ہیں ایک چھوٹا سا question ہے Nanna Munna سا requirement ہے prepare statement of changes in equity for the year ended 30 June 23 along with the comparative total column is not required بیٹا سب سے پہلے اپنا year define کر لیا کریں کیا کر لیا کریں ایک زمانے میں مجھے student ملا میرا نہیں تھا ملا آکر کہتا میں fail ہو گیا ہوں ان کی کتا جا سکتا میں نے ایک سوال کیا اور وہ سوال تھا میں نے 31 December کے ساب سے کر دیا اور end پر دیکھا کہ یہ 30 June ہے کیا ہے 30 June ہے سوال بھی 15 نمبر کا ہوگا might be وہ اس وقت panic ہو گیا ہو گیا ہو پین ہو گیا اور کانی تو لہٰذا ہمیشہ کیا کر لیا کریں year define لازمی طور پر کر لیا کریں ایک چیز حال کر دیا ہے اور غلط کر دیا ہے اب کیا اس کو سارے کو کاٹ مار دیں مارا جا سکتا ہے لیکن نہ مار نیچے ایک نوٹ لکھ دیں کہ مجھ سے غلطی سے کیا ہو گیا year غلط define ہو گیا میں نے سارا سوال 31 December کی بیسس پر کر دیا اگر اس کا دل کرے گا کوئی مارکس دینے کو دے دے گا اگر نہیں دل کرے گا تو اس کے مار پہ ہے لیکن کم از کم اپنا کام کر دیں لیکن اس سے پہلے اپنا دماغ صحیح طریقے سے فوکس کر کے question پڑھ کر کریں کہ year کونسا ہے سب سے پہلی تو important بات یہ ہے اچھا جی ڈیویڈینڈ آتے کون کون سے ہیں کب کب کہاں کہاں پر آنے چاہیے کہاں کہاں پر آنے چاہیے کون کون سے میں تُس رہنا پوچھے ڈیویڈینڈ آئے گا تکتے کتے آئے گا تُس تک پوری کانی سرانے شروع کرتی ڈیویڈینڈ بیٹا بس اس طریقے سے آئے گا آپ کا فائنل ڈیویڈینڈ یہاں پر کون سا آئے گا ٹوینٹی کا یہاں پہ آئے گا انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 کا یہاں پہ آئے گا انٹیرم ڈیویڈینڈ 22 کا 23 کا الٹا تو نہیں لکھ دیا الٹا لکھا گیا یار 21 کا 22 کا 22 کا 23 اور یہاں پہ ہمارے کورس سے بائر ہوگا انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 اور فائنل ڈیویڈینڈ 23 یہ دونوں بائر ہوں گے ہمارے ایڈیے سے بائر ہوں گے اور ہمیں یہ سارے دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کر لیا کریں انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 کیا جانا چاہیے انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 yes انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 آؤٹ کر دینا چاہیے کاٹ دینا چاہیے انٹیرم ڈیویڈینڈ 21 کاٹ دینا چاہیے تاکہ آپ کیا کر رہے ہوں فوکس ہو کے وہ والے کام کر رہے ہوں جو آپ نے کرنے ہیں جو کہ آپ اس سے باہر ہیں اس کو کیا کر دیں پہلے سے ہی آؤٹ کر دیں یہی سیم کام آپ فورمیٹ بنا کے بھی کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی کیا ہے آپ فورمیٹ بنائیں گے سب سے پہلے لکھیں گے پیج کے آخری لائن میں بیلنس اکتیس دسمبر تئیس ہاف پیج کے اوپر لکھیں گے بیلنس اکتیس دسمبر ہے یا تیس جون ہے تیس جون ہے اور اوپر کانی دسمبر کے ساب سے ہوئی ہے یہ تیس جون نہیں ہے یہ اکتیس دسمبر ہے چلے بار اور پھر بھی صحیح ہے ہمارے پر پھر آپ ایک ایک دو دو لائن چھوڑ کر یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کر کیا لکھ سکتے ہیں فائنل ڈیویڈنڈ اکیس پھر تھوڑی دیر بعد انٹیرم ڈیویڈنڈ بائیس پھر یہاں پر کہیں پہ لکھ لیں گے کیا چیز بلا فائنل ڈیویڈنڈ بائیس اور انٹیرم ڈیویڈنڈ تئیس اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے اور آگے چلیں گے اگلا امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہوتا ہے اگلا امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ کچھ ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو جنرل ریزر یا انکریمنٹل ڈیپریسیشن کی دیں تاکہ اگر ٹرانسفرز آئیں گی تو کیا کریں وہاں پہ ٹرانسفرز فٹن کر دیں گے اس سے اوپر دو لائنز جو ہیں یہ دو یہ تین لائنز یہ ایسے ہی لکھنی ہے ٹوٹل کمپریہنسیو انکم اس کے دو حصے پروفٹ فور دا ایئر اور ادر کمپریہنسیو انکم کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں ان کو ٹوٹل کمپریہنسیو انکم کے سامنے ہی ریٹینڈ ارننگ میں اور ڈیویشن سرپلس والے کالم میں لکھ دیتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ ایگزیمینر کمینٹ کہتا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کون کون سی لائن پریزنٹ ہونی ہے دیز آر دا ٹو میجر لائن سی شوڑ بی پریزنٹ دی سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی ہو گیا جی چلیں جی اب میں نے آپ کو ایگزیمینیشن پوائنٹ او یو سے یہ چیزیں تھوڑی سی گائیڈنس دے دی ہے کہ کہاں کہاں پر کیا کیا چیز لکھنی ہے ایک ایمپورٹنٹ چیز جو بہت سارے لوگ نہیں کر رہے اس کے بھی بتا دی ہے کہ ٹوٹل کمپری انکم کے سامنے ہی جا کر پروفٹ اور سرپس نہیں لکھنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو علیدہ علیدہ بیان کیا جائے یہ سٹیٹمنٹ آف چینجز انہیں ایک ایک ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا آپ اگر اپنے لئے آسانیاں پیدا کریں تو دیکھ بھی سکتے ہیں آئی اے ایس ون کے اندر آئی ایس ون میں بی پارٹ کے اندر ہوپ سو میں یہ چیز مل جائے گی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈڈ ون آجا آگیا 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 پروفٹ اور لوس آجا یار نہ 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 تن کر سٹینڈڈ اوپن بک کی اجازت ہے کیا ہے اوپن بک کی اجازت ہے اور نقل ماننا ضروری ہے نقل کے لئے اکل کی بات ضرورت ہے نہیں بیٹا بلکل بھی نہیں جو انسی چیز اللاؤڈ ہے وہ اللاؤڈ ہے آپ کو نقل لگانا سٹینڈڈ سے میں سکھا سکتا ہوں کہ بیٹا یہاں پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے میری بک بھی موجود ہے لیکن بک موجود ہونے کے باوجود میں کہوں گا سٹینڈڈ are more important than examination میں آپ standard لے کے جاستے میری بک نہیں لے کے جا سکتے میری بک میں آپ پاس پیپر ملیں گے پریکٹس ملے گی سارا کچھ ملے گا لیکن پیپر میں کیا چیز helpful ہے وہ standards ہیں تھوڑی دیر تک یہ تو ایسی بات ہوگی نا statement of profit and loss نکل آیا تو آگیا نہیں تو جانے دیں گے یہاں کہیں پر آ کیونکہ بہت عرصے بعد یہ کھلا لگتا ہے ویسے بھی نیٹ کا مسئلہ ہے یہاں پہ اگر نیٹ آن ہوگا تو یہ چیز اوپن ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی فریش چیز آپ جو مزی کر لیں وہ جائے گا لیکن پرانی چیز اوپن کرنے کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے بس وہ رون کا سپیسیفک یہاں پر نہیں لگا ہوا وہ لگوا لیتے ہیں کنیکٹڈ ہے وہ مباری سے کنیکٹڈ کیا ہوا وہ اتنی اچھی ایفیشنٹ نہیں دے رہا بہرحال ایکزیمنر کمنٹس بھی یہی کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں سامنے لکھتے ہیں ان کو علیہ دا سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے لیے کیا کر لے جس میں کوئی سامنے لکھ رہا ہے تو وہ اس کو دوئے سامنے تقسیم کار لے that's all again پریزنٹیشن میں فرق پڑے گا جب آپ نہیں لکھیں گے مارکس کٹ جائیں گے اور جب مفت کے مارکس کٹواؤ گے تو کیا فرق پڑے گا کرنی پڑے گا تو یہ مفت کے مارکس کٹوانا ہے نا پریزنٹ کر کے anything else میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے لوگ کرواتے ہیں میں بھی ایک زمانے میں کرواتا رہا ہوں میں بھی ایک زمانے میں کرواتا رہا ہوں books میں بھی ایسے سامنے لکھا ہوتا ہے مجھے اس چیز کا پتہ ہے اس وجہ سے اور میں نے یہ چیز پڑھی ہے examiner comments میں کہ بچوں نے یہ حرکتیں کی ہوئی ہیں پھر سرچ کیا اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ دونوں کیا کرنی ہے الادہ الادہ سے پریزنٹ کرنی ہے میں نے بھی اپنی book کے اندر پوری book اور amend کیا ہے کہ یہ requirement ایسے ہے ٹھیک ہے تو یہ requirement ایسے ہے آپ نے opt کرنی ہے کریں نہیں کرنی ناکر it's your choice it's your choice but there is a requirement آگے بڑھے ایک چیز بتائیں پیپر میں آسان کام پہلے کر دینا چاہیے یا مشکل کام آسان کام پہلے کرنا چاہیے چاہیے آسان کام پہلے کرنا چاہیے اور مشکل کام پہ بعد میں آنا چاہیے یہ سب سے پہلے کیا لکھ دیں گے آپ opening لکھ دیں گے کیا لکھ دیں گے opening لکھ دیں گے یہ given کیوں ہے یہ یہاں پھر paste ہو گئے ہیں آگے چلیں preferences are entitled to cumulative preference dividend of 10% which becomes due on 31 December each year cumulative preference ہے اس کا مطلب ہے چاہے dividend declare ہو یا نہ ہو آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے اگلا سوال آتا ہے یہ cumulative preference redeemable ہیں یا irredeemable ہے کیونکہ redeemable ہیں تو یہ profit and loss کے اندر زم ہو چکے ہوں گے اگر irredeemable ہے تو پھر equity میں آ رہے ہوں گے تو ہم نے اگر غور سے دیکھا تو ہمیں یہ یہاں پر نظر آ گیا irredeemable preference shares ہیں opening میں موجود ہیں the detailed share issue for the cash consideration are as follows cash consideration a right issue of twenty percent at rupees 18 per share on 30 میں بائیس کون سے سال میں جائے گا بائیس میں یا تئیس میں year and اکتیس نمبر بائیس ہے اکتیس نمبر تئیس ہے کون سے سال میں فعل کرے گا بائیس میں فعل کرے گا اس سے پہلے فائنل ڈیویڈنٹ آ چکا لازمی نہیں ہوتا سب سے پہلے فائنل آئے گا ڈیٹ وائز چلنا ہے پتر جی ڈیٹ وائز چلنا ہے right issue جنوری میں ہو گیا تو فائنل ڈیویڈنٹ بعد میں آ رہا ہوگا کیا ہو رہا ہوگا فائنل ڈیویڈنٹ جا کے آنا ہے اے جی ایم کے اوپر بیس دن کے اندر اندر ہو اور نورملی وہ ایک سو بیس دن یا اس سے کم بھی کر لیں تو تین مہینے سے پہلے کوئی بھی نہیں ایجی ایم کرتا نوے دن سے پہلے کوئی بھی ایجی ایم نہیں کرتا it means جنوری فروری مارج میں اگر right issue ہو گیا تو وہ پہلے آ جائے گا بیٹا انہوا کام نہیں کرنا ڈیٹ وائز کام بیٹا جانی کوئی ایک پیپر دکھاؤ مجھے جس میں ایسی بات نہیں کی بیٹا چیزیں موجود ہوتی ہیں کوئی ایسیم کے اندر سارے ہنٹ موجود ہوتے ہیں بیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نکال کے بعد میں لے آئیے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کوئی ہنٹ دے دیا ہے کہ بیٹا جو آپ کا کونسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ ہے لازمی فائنل ایڈویڈنٹ پہلے نمبر پہ آنا نہیں آنا لازمی نہیں ہے رائیٹ ایشو پہلے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی رائیٹ ایشو بیس دسمبر بیس پرسنٹ اٹھارہ روپے پہ تیس میں کون ہے ٹرانزیکشن کاسٹ آف روپیز تین ملین ورہ آل سو انکر اب رائیٹ ایشو کا شورٹ کٹ کیا ہے کیسے نکال لیں گے رائیٹ ایشو کیسے نکال لیں گے ایگزسٹنگ شیئر کپٹل کو ڈیوائیڈ کر دیں گے نومینل اماؤنٹ سے آگے اس کے ساتھ پرسنٹ سے ملٹیپلائ کریں گے تو کیا چیز آئے گی نمبر آف شیئر آ جائیں گے پھر کیا کریں گے ملٹیپلائ کریں گے ایشو پر کیا آئے گا اگر وہ پرائیس نومینل اماؤنٹ سے زیادہ ہوئی تو شیئر پریمیم آ جائے گا اور اگر وہ کم ہوئی یا اس کے اوپر ایشو کر گے تو ازت مہاب آپ کا طریقہ سب صحیح ہے لیکن ایک شورٹ کٹ ہے ٹائم مینجمنٹ کیا کریں کیا کریں آپ جائیں اگزسٹنگ شیئر کیا کریں آپ جائیں اگزسٹنگ شیئر کیا جو بھی اس وقت ہے پرسنٹیج سے ملٹیپلائ کر دیں کیا کر دیں یہ آپ کا شیئر کی کی شیئر کی ویلیو بتا دیتا ہوں آج جہاں پہ رائٹ ایشو ہو رہا ہے اس وقت اس سے پہلے بونس ڈیویڈنٹ دیا جا چکا ہوا ہے 10% کیا ایٹی ہو گئی ریٹین ارننگ ڈیابیٹ شیئر کی کر ایٹ اس وقت جب رائٹ ایشو ہوا ہے 20% بولا شیئر کی کتنا ہے 990 آپ کیا کریں 990 کے 20% سے ملٹی پلائے کریں آج سیدھا 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 جلدی جلدی کام ہونے والا 198 یہ آپ کا شیئر کی ویلیو آگئی یہ آپ کی کی آگئی ہے شیئر کی ویلیو آگئی ہے اب آپ کو چاہیے شیئر پریمیم دس والی چیز کتنے پہ شو ہی ہے ایسے ہی ہے آٹھ پہ شیئر پریمیم ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگلا سٹیپ یہ کرنا ہے یہ شیئر کپیٹل آیا ہے 198 کو فیس ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دینا اور پریمیم سے ملٹیپلائے کر دینا اور یہ کام بغیر ورکنگ میں گئے آپ کا فیس کی اوپر ہی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنی کلکولیشن کر لیں آپ پہلے کیا کرتے ہیں اگزسٹنگ نمبر آف شیئر نکالتے ہیں پھر اس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں نیو نمبر آف شیئر نکالتے ہیں اس نمبر آف شیئر کو فیس ویلی سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو شیئر کی ویلی آتی ہے پھر آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں شیئر پیمیم سے تو آپ کے پاس شیئر پیمیم کی ویلی آتی ہے اگر کوئی پوچھ رہتا ہے نمبر آف شیئر نکال دو پھر کیا ہوگا بیٹا جی یہ آپ کے نمبر آف شیئر نکال 198 divided by 10 19.8 million are your number of شیئر اور اس کو آپ نے آٹ سے ملٹیپلائے کر دیا تو آپ کا کیا آگیا شیئر پریمیم آگیا گیا got the point so یہ ایک شوٹ کٹ ہیں اور چھوٹے چھوٹے سی ٹیکنیک ہیں date وائز کام کرنا ہے مجھے بس اتنی سی کہانی ہی آپ کو کیا کرنی تھی سکھانی تھی number one number two یہاں پر دو طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے share issue cost کس کا share issue cost آرہی ہے کتنی 3 million یا تو share issue cost کو الیدہ سے present کر دو اس کے ساتھ ہی نیچے transaction cost on issue یہ 3 less کر دو کیونکہ entry کیا ہونی ہے share premium debit اور cash credit share issue cost کی entry ہونی ہے share premium debit اور cash credit یا تو یہاں پر entry کر دو یا پھر اس 158 میں سے 3 minus کر کے پہلے سے 155 پہ present کر دو ٹھیک الگ سے کر دیں زیادہ بہتر کام بھی سیدھا 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 چلتا رہے گا بہتر یہی ہے پھر examiner پھر نہ کہ این 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 اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ الہدہ سے کر دیں جتنے بھی percentages ہیں جتنی بھی percentages ہیں یہ ساری کی ساری directly share capital پہ apply کی جا سکتی ہے except general reserve profit after tax پہ apply ہونی ہوتی ہے general reserve کی percentage کس پہ ہونی ہے general reserve percentage of profit after tax bonus issue ہو right issue ہو آپ کا dividend کی percentage ہو cash dividend یہ ساری کی ساری percentage of share capital ہوں گی ایک چیز percentage کی بجائے آپ کو کہہ دیں one share for for held it is also a percentage ہر چار کے بدلے ایک ہر چار کے بدلے ایک پچیس پرسنٹ چاہ ہو جائے یہ پچیس پرسنٹ تو یہ directly apply ہو سکتا ہے اگر کہہ دیں issue two share for one held یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے بچوں کو اور غور سے نہ پڑھنے کی basis کے اوپر one over two لکھ سکتے ہیں حالانگ یہ two over one two hundred پرسنٹ ہر ایک share کے بدلے دو share ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ شورٹ کٹس ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے پاس یہ والی چیز بھی لکھی ہوگی نا تو آپ existing share capital جون سا بھی ہوگا اس کے ساتھ multiply کر دیں one over four یہ آپ share capital کی value آجائے گی اور اس کو face value سے divide کر دیں اور multiply پریمیم سے multiply کر دیں تو آپ کا شیئر پریمیم آجائے گا ٹھیک اگر discount کے اوپر دے رہے ہیں کس پر دے رہے ہیں اگر discount کے اوپر issue کر رہے ہیں اور percentage دی ہوئی ہے 20% share issued on discount تو یہی طریقہ استعمال ہو جائے گا issue share on discount سے کتنے percent 20% existing share capital سے 1000 اب آپ کی ایک entry جو چاہیے آپ کو چاہیے cash debit share capital credit اور share premium debit کیا ہو جائے اب یہ entry ہو جائے گی تو 1000 کے اوپر سیدھا سیدھا سا کیا کروگے 20% یہ تو 200 آ جائے گا یہ 200 آ گیا تو 200 تقسیم face value multiply by discount کتنا دے رہے ہو یہ دیکھنا پڑے گا 3 روپے on discount of rupees 3 لیں جنا دس والی چیز سات روپے میں دس والی چیز سات روپے میں تو multiply by 3 کر دوگے number of shares آ جائیں گے 20 million into 3 کر دوگے تو اس کی value آ جائے گی ساٹ اور cash آ جائے گا آپ کا 7 روپے 140 چالیس this is how you can make working on face instead of making an additional working ہمارا time additional working کے اوپر زیادہ لگتا ہوتا ہے خام خام ان سے کیا کرنا ہے جس ساتھ تک avoid ہو سکتا ہے avoid کر لیں اور اپنے آپ کو کیا لے آئیں short cuts کے اوپر لیں کام وہی ہے marx نہیں ہے کوئی ایک marx بھی کم نہیں ہو رہا اور تو میرا خیال ہے آپ آگے بڑھا جائیں move on لیں جناف ویڈیو نوک لیں تاکہ اگلی ویڈیو شروع کر دیں اگلی ویڈیو اگلے سٹینڈر کے اوپر